بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کے سامنے شروع کی کلاسز میں یہ ذکر کیا تھا کہ عربی زبان میں حرف کوئی علیدہ سے چیپٹر نہیں ہے ہم نے اسم کو پڑھا اور پھر اسم پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ جو استعمال ہونے والے حروف تھے وہ پڑھ لیے اسی طرح ہم فیل پڑھ چکے ہیں الحمدللہ فیل کے ساتھ استعمال ہونے والے حروف اب ان کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ دیکھیں اسم کے ساتھ دو کٹیگریز تھیں حروف کی جو استعمال ہوتی ہیں آپ دونوں کو جانتے ہیں حروف نصب اور حروف جارہ حروف نصب کون سے ہیں چھے ان انا انا لائتا لعلہ لیکن یہ پہلے کٹیگری تھی ان حروف کی جو اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں حالت نصب میں لے جاتے ہیں اس لئے ان کا نام حروف نصب رکھا اور حروف الجر باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا حشا من عدا فی عن علا حتی الہ یہ حروف جارہ ہو گئے اب ہم نے فیل پڑھ لیا تو فیل کے ساتھ استعمال ہونے والے حروف کی بھی دو ہی کٹیگریز ہیں بلکل اسی طرح جس طرح اسم کی ہم نے پڑھی تھی وہ بلکہ حروف بلکہ تھوڑے ہیں جو حرف کے ساتھ فیل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ حروف تو دو ہی کٹیگریز ہیں شروع میں آپ اپنے سامنے تھوڑا سا ایک طورف کے طور پر نوٹ کر لیں کہ ایک ہم نے پڑھا ہے فیل مزارے آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ نورمال فیل مزارے تھا اسے پھر اگلی کٹیگری ہم اس کو لائیں گے اسے میں تھوڑی سی چینجنگ آئے گی تو ہم اس کو کہیں گے مزارے خفیف فیل مزارے جو ہے وہ لائٹر ہو جائے گا فیل مزارے جو ہے وہ آپ کو ایک ذرا اس کو سٹیپ میں ہم لائٹ کریں گے پھر ایک سٹیپ اس سے اوپر جائے کچھ حروف استعمال کریں گے ظاہر ہے وہ اس کو کریں گے ہلکہ کر دیں گے پھر ایک سٹیپ اوپر جائیں گے تو اس سے ہم کہیں گے مزارے اخف اس کو لائٹسٹ کہیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ مزارے کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ اس کی چینجز ہیں وہ اپنے ذہن میں اس طرح سے کو سیو کر لیں آپ کیونکہ نورمل مزارے ہم نے پڑا وہ آپ کو پتا ہے اب لائٹر اور پھر لائٹسٹ ہم نے پڑنا ہے خفیف اور اخف ہم نے انشاءاللہ طلب پڑنا ہے اب میں نے بتایا آپ کو کہ کچھ حصل میں حروف ہیں جو مزارے کے ساتھ لگے مزارے کے عراب نہیں ہوتے ہیں مزارے عراب کس کے ہیں وہ تو اسم کے ہوتے ہیں نا حالے طرف نسبرجر تو مزارے کیا ہوگا وہ لائٹر اور لائٹسٹ ہو جاتا ہے اس کی ایک شکل آپ دیکھ چکے ہیں جب فیل امر ہم بنا رہے تھے تو ہم اس کو حلکہ کرتے تھے فیل کو تو اس کو آپ اردو میں حلکہ لکھ لیں بے سکتے ہیں اردو میں کیا کہیں گے پھر حلکہ اور حلکہ ترین اردوی ہے ویسے یہ بھی خفیف حلکہ کو کہتے ہیں اور اخف حفظہ حلکہ جی کہاں پر ہاں جی خفیف آپ کا فیل کا وزن ہے کریم کا وزن ہے اور خف یہ ہے اصل میں وہی کیا کہتے ہیں اکبرو والا وزن نہیں تھا وہ فاد ہوتے تو وہ کٹھے لکھ دیئے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کے سامنے وہی جو ہم نے مزارے کا چارٹ پڑھا ہے وہ لکھنے لگا ہوں اب ہم نے پڑھنا کیا ہے پہلے پہلے اس کو مزار نارمل سے ہم لے کر جاتے ہیں لائٹر کی طرف تو آج ہم دیکھیں گے فیل مزارے لائٹر ٹھیک ہے جی یہ میں مٹا رہا ہوں آپ کے سامنے سے آج لائٹر دیکھ لیں گے کل پھر لائٹر دیکھ لیں گے ساتھ عربی میں لکھ لیں اردو میں بھی اس کا نام ہے مزارے خفیف دیکھیں جی مزارے خفیف پہلے تو وہی آپ کی ذہن میں چارٹ ہونا چاہیے فیلے مزارے کا نارمل دیکھیں کس طرح سے ہے اب میں سارے منسن نہیں کرنا چارٹ بس لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے انسورو 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 ایک چھوڑ گے انسورو اور انسورو 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 اور تھانسورو جانسورونا جانسورنا جانسورونا اور جانسورنا اور جانسورونا 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 جانسورو 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 جانسورانی جانسورانی جانسورونا 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 اور جانسورنا رہینا اب دیکھیں ذرا اب ہم نے کیا کرنے لگے ہیں اس کو ہم لائٹر کرنے لگے ہیں تو ذرا لائٹر ایسی نہیں ہو جائے گا کچھ حروف ہوں گے جس کے ساتھ استعمال ہوں گے جس کو ہلکا کریں گے وہ حروف بھی ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے دیکھیں لائٹر کرنا جس طرح سے ہے کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے ہم نے دیکھا تھا ہم جس ترتیب سے پڑھتے ہیں اب وہ ترتیب آپ کو اصل فائدہ دے گی ایک تو یاد کرنے میں فائدہ ہوا تھا مزارے کو ہم نے اسی طرح یاد نہیں کیا تھا بلکہ ورٹیکل ہی یاد کیا تھا تو شروع میں جو پانچ سیگے ہم پڑھتے ہیں ینسرو تنسرو تنسرو انسرو اور ننسرو یہ سارے ایک آپ کہہ لیں کٹیگری بنتی ہے مزارے کی کتابوں میں بھی ہم کی کتابوں بھی اسی طرح ان کو ایک کٹیگری بنایا جاتا ہے تو ہم نے ان کو یاد بھی اسی طرح کیا ہے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے جب لائٹر کرنا ہے تو سارے ینسرو سے کیا ہو جائے گا ینسرو را پیش کی جگہ پر زبر آ جائے گی اسی طرح پر باقی بھی کر لیں اب ینسرو ینسرو را ہو گیا تو تنسو ینسرو را تنسرو را تنسرو را انسرو را اور ننسرو را کیا چینج کیا ہم نے جو پیش والے تھے ان کو ساروں کو زبر دے دی باقی ساروں کے انڈ پر نون آ رہی ہے تو سب میں سے نون کو ہٹا دیں تو یہ فیل ہلکا ہو جائے گا بس پیش والے سیگے جو تھے آخر میں پیش آ رہے تھی ان کو ہم نے زبر دے دی اور باقی نون والوں کو کیا کریں گے ان کی نون اڑا دیں بس سمپلی اڑائیں کیا بنے گی ینسرو را نہیں سے ینسرو را تنسرو را تنسرو را تنسرو را ینسرو را اس کو نہیں شیڑنا مونس بھی ہے اور جمع بھی ہے اس کو پھر علی فلک آ جاتے ہوتی میں بھی اچھا لگتا ہے یہ اور بھی رسم رکھاتا ہے یہ جو دو سیکھیں ہیں نا یہ ایسے کر لیں ان کو آپ جمع کے اور مونس کے ان کو نیر چھیڑنا آپ نے یہ عربی کے ڈھیڑ ترین سی ہیں لیکن مونس اور جمع تو ینسرو را وہ مدد کرتی ہے تنسرو را تم سب عورتیں مدد کرتی ہو ان کو نہیں بس چھیڑنا یہ ایسی رہتے ہیں ڈھی ٹیسٹ تو ینسرو را اس کو پھر سے نون اڑا دیں گے اس کی تنسرو را اور پھر تنسرو را کا نون نکالنے کیا بن جائے گا تنسرو ری جس کو پھر یا رہ جائے گی اس کی نا اگر نون نکالیں گے وہ یا رہ جاتی ہے یہاں کو پھر میں آپ کھول انہوں کو سب عورتی کہ تنسور را ہوں تنسوریwvë تنسوری reuse تنسوریware نام sooori z confidential thanks 거os ڈیور صنی اللہ وار اللہ اگر شکل می친 ڈیوان را تنسوری اگر آپ اس کو پڑھتا ہے ینسورا اوریس کو بھی پڑھیں ینسوراто آپ نے غلط پڑھا وہ تو سیم ہو گئے اب اس کو یا انسورہ لمبا کرنا ہے آپ نے تو عربی سیکھتے وچھ جگ نہیں ہونی چاہیے سامنٹس پروڈیوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے اب یہ ہوگا کب یہ ہلکہ کب ہوگا کچھ حروف ہیں جس کو ہلکہ کریں گے اصل تو وہ حروف پڑھنے تھے نا ہم نے وہ حروف جو فیلے مزارک کو خفیف کرتے ہیں اب پانچ ہی لائٹر کرنے والے ہیں پانچ ہی لائٹرز کرنے والے ہوں گے ان لن معنی میں بعد میں لکھتا ہوں سب کے لکائی لکھ گئی اور ایزن ایزن کو اس طرح بھی لکھ لیتے ہیں اور کبھی اس طرح بھی لکھ لیتے ہیں ایز ان اور نمبر پانچ ہے جی اتا ٹھیک ہے جی ان میں سے کوئی حرف بھی جب اس کے پیچھے لگے گا مزارے کے تو مزارے جو آپ کا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا مثال کے طور پر یہ ہی لگا دیں آپ ان مطلب کیا سب کے نوڈ کر لیں ان کا مطلب ہے جی اس کا فردو میں کہتے ہیں نا اس کا نام ہے وہ بھی لکھ لیں بعد میں آپ کے نوڈس کمپلیٹ رہیں گے ان مصدریہ کہتے ہیں اس کو اور اس کا مطلب ہے کیا مطلب ہے اس ہرار پڑھیں گے ہم اس کو پروپرلی بات میں اس کا ترجمہ ہم کہہ کے ساتھ کرتے ہیں ان انصرہ کہ وہ مدد کرے اس کو چاہیے ان انصرہ کہ وہ مدد کہہ کے معنی میں آتا ہے کہ ان مصدری معنی میں لے جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ بعد میں دیکھیں گے ایک ایک حرف کے اوپر پورا پورا سبق ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تو پریکٹس کیا آپ فکری نہ کریں پوری پریکٹس ہوگی لنج جو ہے یہ نفی کے لیے ہوتا ہے بلکہ زوردار نفی کے لیے ہوتا ہے نفی پلس مستقبل کے اندر نفی کرتا ہے فیوچر کے اندر نفی کرتا ہے اگر آپ لن لگا دے لائن انصرہ نفی بھی ہے نہیں بھی کرے گا اور فیوچر کے اندر وہ مدد نہیں کرے گا مستقبل کے اندر نفی ہو جاتی ہے لائن انصرہ نفی پلس فیوچر کے اندر ٹھیک ہو گیا لکئی یہ عربی زبان میں میں نے اس کو بریکٹ میں جو لکھا ہے اسی طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے لی لفظ تو پورا لکئی ہے قرآن میں لکئی آتا ہے مطلب اس کا ہوتا ہے تاکہ اب یہ جو بریکٹ میں نے لگائی ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ کبھی کبھی لکئی پورا نہیں آتا صرف اس کا لام یوز ہو جاتا ہے لی لکئی انصرہ تاکہ وہ مدد کرے لی انصرہ کا بھی یہ مطلب ہے اور صرف کبھی کبھی کئی آ جاتا ہے کئی انصرہ اصل لفظ کیا ہے لکئی کبھی صرف لی آ جائے گا کبھی صرف کئی آ جائے گا کبھی بورا لکئی بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے قرآن مجید کے اندر تو مطلب سب کا ایک ہی رہے گا تاکہ جب وہ صرف لام آتا ہے پھر اس کو لام اکئی کہہ لیتے ہیں وہ لکئی والا لام ہے اسی کو لام تحلیل بھی کہتے ہیں کئی نام ہے اس کے وہ ضرور نہیں ہے اس وقت پڑھنا ہم نے سب کچھ ہے لکہ اندر آ بھی ٹھہر کے تو تاکہ کے مانا کے اندر آتا ہے یہ تاکہ اور ازن اس کا ترجمہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں جی ان ڈیٹ کیس تب تو ازن انسورہ تب تو وہ مدد کرے گا تب تو اور حتہ حتہ کا میں کہہ ترجمہ کروں حتہ انٹل حتہ کیونکہ اردو میں بھی اسی طرح ہم بولتے ہیں انٹل لا تنکحل مشرکاتی حتہ یؤمننا مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں وہ حتہ اسی معنی میں ہے صحیح ہو گیا جی ان لن لکی ازن حتہ یہ پانچ حروف ہیں جو فیل مزارع کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور فیل مزارع کو لائٹر کر دیتے ہیں ہلکا کر دیتے ہیں خفیف کر دیتے ہیں خفیف ہوتا کیسے ہے جو پیش والے سیگئے ہیں سب کے اوپر زبرہ جاتی ہے یانسرو سے یانسرا تنسرا تنسرا انسرا ننسرا باقی نون والوں کی نون نوٹ جاتی ہے سب کی یانسرا تنسرا 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 یانسرو یانسرنا یہ ڈیٹسی کا اس کو نچھیڑنا تنسرو تنسرنا تنسوری تنسوری اس کو نوٹ کریں آپ اپنے پاس یہ بڑے کام کی چیز ہے آپ کو انشاءاللہ ہم دادا ہوگا کسی ٹائم پہ آکے یہ نا کہہ کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں انگلیش میں ہوگا نہیں ہر جگہ پہ ویسے یہ ویل نوٹ ہو جائے گا یانسرا وہ مدد نہیں کرے گا ہی ویل نوٹ ہیلپ اور لکئی تاکہ جی جی مزارے خفیف والے حروف جی جی مزارے کو خفیف کرنے والے حروف ان میں سے کوئی بھی لگے گا ایفیکٹ اس کا یہ ہوگا گریمیٹی گلی کے فیل ہلکا ہوگا مطلب سب کی اپنے اپنے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو نوٹ کر لیں کوئی بات پوچھتی ہوں تو پوچھ لیں یہ تو آگے چلتے ہیں میں پریکٹس اس کی خود ہی نہیں کرارا بھی انشاءاللہ اللہ برپور پریکٹس اس کی اب یہ کرنی ہے ہم نے بس آپ سے اب بلکہ میں نے سنتا ہوں نا پہلے دیکھ دفعہ ہاں جی پہلے تو آپ نے یہ چارٹ سنانا ہے اور اس کے بعد پھر یہی پانچ حروف دسطفہ پڑھنے یاد ہو جھے گا چلی ہم Prison دسطفہ ان لان لکی ایزن حتی ان لان لکی ایزن اور حتی سنائیں جی آپ ایک ایک کر کے یہ چارٹ سنائیں اس وقت بشک دیکھ کے سنا دیں کل میں سنوں گا آپ سے پھر سے ہاں جی یہ چیزیں سنا دیں یہ انصرو سہی جی کون ہے نہیں ان کے بغیر آپ سنائیں کیونکہ بعد میں آپ کو سمجھ لگے گی ابھی بس سمپل چارٹ مجھے سنائیں ہلکہ کر کے کیسے ہے جیسے پڑھتے تھے مزارے وہ تو آخر میں پڑھتے ہیں نا مونسوالہ سی گیا تو جی اب لمبا کریں ورنہ فرق ہی نہیں پہلے میں رہا ینسورا 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 نہیں ینسورو ایکسیلنٹ اب حروف سنا دیں یہ پانچوں ایکسیلنٹ پانچ دفعہ سنانے اسی طرح سنائیں پھر سے حروف نہیں نہیں یہی حروف پانچوں سنانے یہ پائی دفعہ ریپیڈ کرنے جیسے میں نے کیینے دفعہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ہو گئے مرحل بان جائے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اب یہ میں پھر سے سنگا پکے ہو جائیں گے یہ سنا یاد ہوتی جیز جی نیکس کون ہے جی بات اسلام جی بات اسلام واقری کا کیا خصور ہے مونس کا پھر سے پھر سے سنایا بھا ایکسلنٹ جی برو کیا لکھا ہے بولا تو ہے آپ نے دونوں کو اذن نہیں پڑھیں گے کبھی ایسے لکھ دیتے ہیں سنائیں ایسی پانی دفعہ سنائیں ایک دفعہ سنائیں ایک دفعہ سنائیں ٹھیک ہو گیا جی ہاں جی نیکسٹ یہ تو نورمل تو نا دیا آپ نے زیادہ ہوگی تنسورہ دو تھے اب یہ مسننہ کا سنا رہے ہیں تو یہ پھر فرق کریں نا ہمیں سننے میں کیا فرق لگای یہ انسورہ پہلا بھی انسورہ تا ہے کیا میرے ہمیں سننے کیا اینسورہ ایسی 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 ٹھیک ہے مرضی آپ کی جی سنا ہے ٹھیک ہو گیا روپی سنا دیں جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک longitud ٹھ Female ٹھیک ہے ٹھیک ہی سنوازم کی کو گیا ان لان لکی ایدن حتہ جی اچھا بہر آگیا مشکل تو نہیں لگ رہا ابھی پڑا بھی نہیں ہے اگر لگ بھی ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہاں جی سنایں ملالو مزار خفیف مہنس کے چینج نہیں ہونے جو ڈبے بنایا ہیں دو ڈھیٹ سیکھیں جمع مہنس کے مہنس نے چھیڑنا ہی نہیں ہے جائز ہی نہیں وہ نہیں حرام حدیث میں آتا نا کہ کوئی شخص کسی نام حرم کو چھوے ہاتھ لگائے اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں فیل ٹھوک دیا جائے جس لئے چھیڑتے نہیں آنا ٹھوک دیا جی پھر ہے تو نہیں گیا ٹھیک ہے جی باقی جو ریکارڈنگ سن رہے ہیں وہ اس کو اپنے طور پر پاؤز کر کے اچھی طرح سے اس کو دو دفعہ گردان پڑھیں اور دس بیس دفعہ حروف پڑھیں کیونکہ آپ سے میں سنوں گا تو نہیں ہے تو یہ پکیو انشین سے ہی طرح ہے ان لنلی کا ایزن حبتہ آیا جی کتاب کی طرف ہمارے ہاں ٹریڈشنلی فیلے مزارے کو اس سے زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے ویسے لیکن مجھے پرسنلی سان لگتا ہے اس سے بس وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ حروف ہیں استعمال ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے میرے صاحب سے اصل میں وہ پریشانی کیونکہ ایک اور بھی وجہ ہے وہ سمجھتے ہیں مزارے کے عرب بدل رہے ہیں حالانکہ عرب اس کے ہوتے نہیں ہیں ہاں جی وہ پھر حالت رف نصب اور جزم مانتے ہیں مزارے کی مجزوم کہہ دیتے ہیں وہ بہت بڑا بلندر آیا ہے عربی سیکھنے کے اندر وہ جب آپ نے ساری کھچڑی بنا دی آپ اس لئے کے انفیوز رہتے ہیں وہ کہ اس پہ زیر آتی کوئی نہیں ہے اور اگر آپ اس کو حالت رف مانتے ہیں مثال کے دور پر نارمل کو وہ کہہ دیتے ہیں رف ہے تو پھر پیش تو صرف شروع کے پانس اگوں بھی آ رہی ہے مصنع میں بھی سب میں زیر آ رہی ہے اور بعد میں زبر آ رہی ہے ملحب ظاہر ہے کہ جسٹریفائی کرنا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کونسپچولی جنہوں نے نہیں پڑھا اس کو یہ جو میں آپ کو الفاظ یہ نا خفیف اور خوی ہے کوئی میں نے تو نہیں منائے یہ مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ نے یہ اشتلاح استعمال کی تھی کہ مزارے جن لوگوں نے بھی سمجھ رہا ہے نا چیزوں کو یہ کہا کہ چیزوں کو بس رٹلیں وہ ایک علاقہ چیز ہے تو کونسپچولی لے کر چلیں گے تو زمینہ آسمان کا فراہ کے عسم کے کونسپٹ میں اور مزارے کے کونسپٹ میں اوہ فیل کے کونسپٹ میں اچھا اگر مزارے کے عراب ہیں تو پھر ماضی کے ارکیو نہیں ہے ٹھیک نا پھر ماضی کو وہ کہتے ہیں مبنی ہے مطلب وہ ایک کونسپچول گلتی ہے اس کے اوپر پورا گلتیوں کا بھاڑک اٹھا کرنا پڑتا ہے ان کو اس کو جسٹریفائی کرنے کے لئے ماضی کو کہتے ہیں مبنی ہے وہ باقی مقصد ماضی اللہ سو مہ ماضی اللہ کسی کی تحقیر نہیں ہے میں جس طرح آسانی سے سمجھتا ہوں چیزوں کو اسی طرح آسانی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بس تو کل کو وہ چیزیں بھی کبھی سامنے آ جاتی ہیں کتابوں میں تو پرشان نہیں ہونا عراب روپ کوئی نہیں ہوتے فیل کے وہ سطح جن سے عراب وہ سارے عسم کے خاصے ہیں ہاں اس کا جو فائل ہوگا ظاہرہ وہ ہوگا اسم اور اس کے فیر عراب بھی ہوں گے اچھا جی یہ انشاءاللہ آگے جب جیسے بک میں چیزیں جب پڑھیں گے ابھی تو گرامر آپ کو پڑھائی ہے پھر اپلائیڈ گرامر بک کے اندر پھر اصل انجوائے کریں گے آپ ان چیزوں کو انشاءاللہ ہاں جی کہاں پر تھے جی ہم پیج بتائیں ہاں جی اور مل تھا مزارے ہاں سوال کیا ہے آپ کا ہاں جی وہ اوپر لکھا دو مزارے کو خفیف کیا ہے ہم نے ہلکہ کیا ہے تھوڑی سی منت کریں آپ اس کو سنے پیچھے سے دیکھیں نا اسم کے ساتھ دو طرح کے حروف استعمال ہوتے ہیں ایک اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں اور ایک حالت جرم میں پھر میں مزارے کے ساتھ دو طرح کی حروف استعمال ہوتے ہیں ایک اس کو لائٹر کر دیتے ہیں اور ایک لائٹر خفیف اور اخف جو خفیف کرتے ہیں وہ حروف یہ ہیں اور خفیف کیسے ہوتا ہے فیعل اس طرح ہوتا ہے کہ شروع والے سی کے جو پیش والے تھے یا انصورت انصورون پر زبر آ جاتی ہے نون والوں کی نون اڑ جاتی ہے ہاں یہاں پر بچی طرح کی ہے پیش والوں کی بھی زبر ہو گئی باقی نون والوں کی نون اڑ گئی سوائے وہ جمع مونس کے سی کھوں گے بس اس کو کریں ایک دفعہ پھر روائز اچھا جی تمرین نمبر پچاس دیکھیں بھئی کوئی سبق ہمارا چل رہا تھا پچھلا اس کی اب تمرین ہے ہماری چھٹے سبق کی کھول لی دیکھیں بھئی زمیروں کو استعمال کرتے ہوئے زمیر انہوں نے استعمال کروانے ہیں آپ سے غائب کے غائب کے زمیر کون سے تھے اٹیشت جو نسب اور جر کے زمیر تھے کون سے تھے اٹیشت ہو ہما ہم ہا ہما ہنا یہ آپ کے غائب کے زمیریں ہیں ان کو استعمال کرنا ہے پہلے مثالیں پڑھ لیں جی چاروں وہ مسنع کے علاوہ بھی باقی استعمال کروائیں گے آپ کو ہما نہیں آئے گی بس ارائیتا ا کیا رائیتا تم نے دیکھا حامیدن کس کو حامد کو کیا تم نے حامد کو دیکھا اب وہ جواب دینا ہے زمیر کے پرونان کے ذریعے نعم رائیتو ہو جی میں نے اس کو دیکھا اب یہ ہو زمیر کی راوی حالت کیا ہے ہاں اٹیشت زمیر حالت نسب کے اندر ہے کیونکہ فیل کے بعد جو بھی چیز آئے گی وہ ریٹیلز آتی ہے حالت نسب میں ہی ہوتی ہے رائیتو کے اندر فائل کیا ہے اس کا فائل کیا ہے رائیتو رائیتو کا تردمہ کیا ہے رائیتو میں نے دیکھا انا فائل ہے اس کا رائیتا تم نے دیکھا رائیتو ما رائیتو رائیتی رائیتو ما رائی تنہ رائیتو میں نے دیکھا رائینا ہم نے دیکھا نصر تو نصر نہ وہی وزن ہے تو رائی تو میں نے دیکھا ہو اس کو تو رائی تو کا فائل کیا ہو گیا آنا اس کے اندر جو ضمیر چھوپی ہے اور ہو اٹیج تو کیا ہے مفعول ہے اس کا حالت ہے نصب کے اندر ہے ٹھیک ہے میں رہا کہ ذمائر جب بھی جڑتے ہیں فیل کے ساتھ تو وہ ہمیشہ حالت نصب کی ہوتے ہیں آگے دیکھیں بس نام پڑھا دیئے کیا تم نے دیکھا حامد کو حشام اور علی کو اب جواب کیا ہوگا اب وہ جمع ہوگی جی میں نے دیکھا ان سب کو اب مونس کے لئے سوال کر رہا ہے تیسرا کیا تم نے دیکھا زینب کی عربی حالت کیا ہے نصبی ہے نا مفعول ہے ہمیں نعم رائیتو ہا جی میں نے دیکھا اس کو ہا اس مونس کو مونس سے مراد کون ہے زینب ٹھیک ہے جی نعم رائیتو ہا اس کے بعد چوتھا سوال آ رائیتا زینب و آمینہ و سعادہ کیا تم نے دیکھا زینب و آمینہ اور سعاد کو اب وہ جمع مونس کی ضمیر لائے گا نعم رائیتو ہن اٹیشٹو ہما ہم ہا ہما ہن نعم رائیتو ہن جی میں نے دیکھا ان سب کو اب آپ کے سامنے جواب آگئے اب آپ نے اپنے طور پر یہی ان میں سے کوئی جواب لے کر آنا ہے یہی طرز کے اوپر آپ نے خود دیکھنا ہے رائیتو ہوا آئے گا رائیتو ہما آئے گا رائیتو ہا آئے گا رائیتو ہن آئے گا ٹھیک ہو گیا سوال کے مطابق جی اب دیکھیں جی پہلا سوال کیا تم نے دیکھا اطلاب الجدودہ نئے طلبہ کو طالب کی جمع طلاب اور جدید کی جمع جدود کیا تم نے نئے طلبہ کو دیکھا اب کیا جواب ہوگا نعم جمع ہے نا لڑکے آپ اس کو تھوڑے رکھلے امیجن کر لیں کہ بچے دیکھیں آپ نے کس نے سارے اب ان کی طرف آپ بات کے لکھے جا رہے ہیں رائیتو ہم میں نے ان سب کو دیکھا آگے آ سکتا ہے وہ بھی لیکن اب بات ہے نا کہ وہ طلبہ کی بات ہو رہی ہے تو you need to be precise ورنہ confusion ہو سکتی ہے نا ہا اس کو دیکھا مونس کو چیز نہیں ہے نا کوئی کیا تم نے دیکھا مدیرہ پرنسپل کو و اختہا اور اس کی اس کی بہن کو و بنتہا اور اس کی بیٹی کو اب جمع مونس آگئی تو کیا جواب دیں گے نعم رائیتو ہن نعم رائیتو ہن جی میں نے ان سب کو دیکھا رائیت المدرس کیا تم نے مدرس کو دیکھا نعم رائیتو ہاں اب نعم رائیتو ہو جی میں نے اس کو دیکھا اینا رائیتا اختہ کا مریمہ اینا رائیتا کہاں دیکھا تم نے اختہ کا مریمہ تمہاری بہن مریم کو کتنے اب واحد اور مونس ہے لای واحد مونس کی ضمیر نعم رائیتو ہاں سوری اینا رہا اینا رائیتا اختہ کا مریمہ رائیتو ہاں فی المطبخ فی سوقی بہن بہن کو بزاروں میں دنیوں نہ آتی کہیں بھی لگا لے نعم رائیتو ہاں نعم نہیں آئے گا بلکہ رائیتو ہاں فی البیتی فی المطبخی فی الغرفتی فیل فصلی فلم کہیں بھی لگا لے مسجدی پاکستانی مسجدوں میں تنی ویسے ہوتی ہوتی ہاں ہاں جی نمبر پانچ کیا تم نے پرنسپل کی گاڑی کو دیکھا اب اصل بات کس کی ہو رہی ہے گاڑی کی ہے پرنسپل کی گاڑی کی ہو رہی ہے نا مضاف اصل ہوتا ہے پہلے آ رہا ہے رائیتا سیارت المدیری کیا تم نے پرنسپل کی گاڑی کو دیکھا اب گاڑی پوچھی جا رہی ہے تو جواب دیں گے نام رائیتو ہاں ہاں کیوں کیوں ہاں کیوں سیارت المدیری نام رائیتو ہاں اینا رائیتا الاتباء یا علی کہاں پر دیکھا تم نے ڈاکٹرز کو اے علی طبیب کی جمعہ اتباء ڈاکٹرز یہ جواب آپ کیسے دیں گے رائیتو رائیتو ہم فی المستشفہ ہسپیٹل میں رائیتو ہم فی المستشفہ میں نے ان کو ہسپیٹل میں دیکھا نمبر ساتھ مطا رائیتا المدیری یا یونسو اے یونس تم نے پرنسپل کو کب دیکھا مطا میں کب ہاں جی آپ کہیں میں نے زہر کے بعد دیکھا رائیتو ہوں بعد الزہری میں نے اس کو دیکھا زہر کے بعد رائیتو ہوں امسی کل دیکھا جیسٹرڈے رائیتو ہوں امسی آگے دیکھیں بھئی آ رائیتا آمیناتا و خدیجتا و بریدتا نام ہے سارے مونسوں کے جی بریداتا سارے نام رائیتو ہنہ جی میں نے دیکھا ان سب کو بریدہ نیک لڑکی کو کہیں گے نا بریدہ بھر کہتے نا نیکی کو بریدہ نیک لڑکی کو کہیں گے بریدہ کریم کے وزن پر آ گیا صفت تو اسی سے مونس بنا دی بریدہ خیر ارائیت آمیناتا و خدیجتا و بریدہ نام رائیتو ہنہ جی میں نے ان سب کو دیکھا آگے چلیں بھی اقرائی المثالین دونوں مثالوں کو پڑھیں سمربط بہینہ کل من الجملتین مستعملا انہ وعلم انہ وعلم ان انہ انہ من اخوات انہ جان لو کے انہ انہ کی بہنوں میں سے ہے اب یہ جو حروف نصب ہم نے پڑھے تھے ان میں سے جو انہ ہے کہہ کے معنی میں وہ آ رہا ہے اب اس کا استعمال ہے دیکھیں وہ بیمار ہے اب آپ نے ہوا کے اوپر انہ لگانا ہے تو ہوا کی حالت ہے نصب کیا بن جائے گی اٹیسٹ ازنو زنہ یا زنو گمان کرنا ہے یا زنو تزنو تزنو ازنو میرا خیال ہے میرا گمان ہے اٹھیک ہے نا ای ٹھنک بس اس کو اس طرح ہی سمجھیں ازنو کو اور آگے اصل میں وہ پریکٹس کے لیے وہ لگانا ہے کیونکہ انہ کا مطلب ہے کہہ اور جملہ شروع سے نہیں ہو سکتا تو کوئی پیچھے چیز لانی تھی تو وہ ازنو لے آئے ہیں اثاروں کے لیے ازنو انہو مریزنو مجھے میرا گمان ہے کہہ وہ بیمار ہے اگلی مثال ہے المدرسو ما جاء مدرس نہیں آیا مدرس جاء آیا اور ما جاء وہ نہیں آیا ازنو انہ المدرسا اب مدرس پر انہ لگا تو مدرس کونسی عربی حالت میں چلا گیا حالت نصف میں چلا گیا ازنو انہ المدرسا ما جاء اور کوئی چینج نہیں آئے گی بس جس حرف پر داخل ہوتا ہے جس اسم پر داخل ہوتا ہے انہ وہ حالت ہے بیٹ سیٹ بس ازنو انہ المدرسا ما جاء میرا گمان ہے کہ میرا خیال ہے کہ مدرس ما جاء نہیں آیا آگے انتا توبیبن تم ڈاکٹر ہو میں نے کہنا ہے میرا گمان ہے کہ تم میرا خیال ہے کہ تم ڈاکٹر ہو ہاں جی ازنو انہ کا طبیبن ازنو انہ طبیبن ازنو انہ طبیبن وہ لڑکے کلاس میں پھر کرتے تھے جیب جیب جھولے بنا گئے میرا خیال ہے کہ تم لاں ہو ازنو جی مجنون ازنو انہ مجنون ازنو انہ ازنو انہ اچھا آگے دیکھیں کیا ہے نمبر دو وہ جاپان سے آپ نے کہنا ہے میرا گمان ہے کہ وہ جاپان سے ازنو انہ ہو من الیابان ازنو ازنو تو ایسی لکھا ہو سرہ اگلی چیز بھی سیم رہنی ہے بس وہ بیچ میں نا ضمیر کے ساتھ یا جس سسم کے ساتھ لگ رہے وہ حالت نسب میں لے جائیں ازنو انہ ہو من الیابان میرا گمان ہے میرا خیال ہے کہ وہ جاپان سے ہے زن ہے نا یقین نہیں ہے ہاں جی زن ہوتا ہے گمان آپ کو یقین بھی نہیں ہے اور آپ کو ایک ہوتا ہے شک ایک ہوتا ہے گمان ایک ہوتا ہے یقین فیلے مزارے فیلے مزارے انسرو کا وزن ہے انسرو پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے اس کا چارٹ انشاءاللہ بورٹ پہ بھی آئے گا ابھی بس اس کی پریکٹس اصل میں مقصود نہیں وہ یہ نہیں سکھا رہے آپ کو میں اس کا چارٹ بنانے لگ جاؤں ابھی اصل چیز وہ جو سکھا رہے ہیں وہ انہ کا استعمال ہے ابھی بس اس کو فوکس کریں وہ جو سکھا رہے ہیں بس اس کو لے لیں ابھی باقی وہ بھی انشاءاللہ آئے گا اپنے ٹائم پر اب تو ساتھ ساتھ کی آتی جائیں گی جی آگے چلیں بھی کہاں پر پہنچے ہم جبان ہوگیا ہاں نمبر تین ہیا ممرضتن وہ فیمل نرس ہے ممرض نرس ممرضتن فیمل نرس ہیا ممرضتن ہاں جی اظنو انہا ممرضتن میرا کی حال ہے کہ وہ نرس ہے اظنو انہا ممرضتن ہیا کی حالت نصب کیا بن گی ہاں کیا چلیں بیمار ہے تو وہ کرلیں اظنو انہا ہاں مریضتن جی نمبر چار ہم تلابن وہ سٹوڈنٹس ہیں ہم نے کہنا ہے میرا گمان ہے کہ وہ سٹوڈنٹ اظنو انہا ہم کی اٹیسٹ ہم ہی ہے حالت ٹھیک ہے نا ہوا ہما ہم اٹیسٹ ہوا ہما ہاں ہم ہا ہما ہنہ تو اظنو انہا ہم تلابن اظنو انہا ہم تلابن یہ چھوڑے چھوڑے ایکسپریشنز ہیں سپوکن میں بہت چیز ہوتے ہیں اظنو انہا ہم تلابن انتی جوہا جوہا کی پریکٹس آگے آئے گی آپ کے تم بھوکی ہو میرا گمان ہے کہ تم بھوکی اظنو انہا کی جوہا اظنو انہا کی جوہا لابری کھلی ہے میرا گمان ہے کہ لابری کھلی ہے اظنو انہا المکتبہ تا 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 اظنو انہا المکتبہ تا مفتوحت اظنو انہا المکتبہ تا مفتوحت حالت نہ سبجھے گا مکتبہ میرا گمان ہے میرا کھال ہے کہ لابری کھلی ہے خلی ہے لابری کھلی ہے وقت القہوات با غریدت القہوة قہوة چاہے باریدہ ٹھنڈا اظنو انہا القہوة تا باریدت اظنو انہا القہوة تا باریدت جی ہاں جی کہیں سکتے ہیں لیکن فلحال تو ہم نے جو پولو کروا رہے ہیں فریکس سب ہی تو وہ کریں گے کہنے کو تو بالکل کہہ سکتے ہیں سوال نہیں نا سلمہ جی ہاں جاگے پڑھیں جی نمبر آٹھ محمد زہبا الہ مکہ تا محمد گیا مکہ کی طرف میرا خیال ہے محمد مکہ گیا ازنو مکہ تا مکہ تا مکہ تا غیر مصرف ہے ازنو انا نہ نہیں لگا نا ازنو انا محمد زہبا الہ مکہ تا نمبر نو فاطمہ علیہ افریہ میں ہے آپ کے میرا خیال ہے کہ وہ فاطمہ علیہ افریہ میں ہے ازنو أن فاطمہ فلمکتباتی نمبر دس تم سب مدرس ہو ٹیچرز ہو نمبر دس نمبر دس تم سب انتم کی حالت نصب کیا ہے اسلام علی کم نہیں کہتے انتم مدرسونا اظنو انکم مدرسونا اب چلیں آگلی تمرین اب انہوں نے آپ کو چاہے کہتے ہیں دستہ گنتی سکھا دی تھی اب اس سے ذرا آگے چلے گی گنتی دستہ گنتی کیسے تھی کہ ایک اور دو کے لیے تو کوئی عربی میں گنتی استعمال ہی نہیں ہوتی کہ ایک گھنٹہ آپ نے کہنا ہے نا ساہ دو گھنٹے ساہ تانی تو اس کے علاوہ اگلی بات چلے گی یہ سلاسہ اربع نمبر بولتے ہیں سلاسہ اربع خمسہ ستہ سبع سمانیہ تسعہ آشرا اب اس سے آگے جنمرنگ چل رہی ہے ہماری دیکھیں گیارہ سے لے کر بیچ تک اہدہ آشرا توالی با انہوں نے گیارہ بلکہ سکھا تو دی تھی آپ کو وہ آیتیں مذکر کے سوری آداد پڑھ لیے آپ نے گیارہ سے بیچ تک آپ نے پڑھ لیے تھے آداد مذکر کے کیسے تھے گیارہ سے چلیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایک سیکنڈ ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں بتاتا ہوں آپ نے گیارہ سے لے کر بیچ تک پڑھے تھے کیسے آہادہ آشرا اثنہ آشرا دونوں پر زبر ہی آتی ہیں یہ جو گیارہ سے لے کر آتے ہیں نونیس تک کے آداد سارے مبنی ہوتے ہیں زبر کے ساتھ ہی آتے ہیں جو مرضی ہو آہادہ آشرا کیا رہا ہے اثنہ آشرا یہ مونس کے لیے کہیں نہیں چھوڑ دیں بھی سلاسہ وہ تھا سلاسہ تا آشرا وہ مونس کے لیے مذکر کے لیے مونس والی نمبر آ رہے تھے سلاسہ تا آشرا اربعہ تا آشرا خمسہ تا آشرا ستہ تا آشرا سبہ تا آشرا سمانیہ تا آشرا اسہ تا آشرا اچھا ذرا بورٹ پر دیکھیں آپ کو تھوڑک سی کنفیوزن سے میں بچا لیتا ہوں پڑھنے کو تو بھی پڑھ کے گھتر بھی جائیں گے سمجھ لینے تو اچھی بات ہے چھوٹی سی آپ کو چیز سمجھانے لگا ہوں اس کو ایسی نوٹ کر لیں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولے گی اچھا یہی نمبر ہم دیکھنے لگے ہیں کیارہ سے لے کر انش تک وہ تو دہائی ہیں یہ نا اونہ کے ساتھ آتی ہیں اچھا حتہ میں نے اتنا آپ کو سمجھایا اتنا سمجھایا حتہ کہ آپ کو سمجھ آگئی یہ ہوتا ہے حتہ اچھا جی دیکھئے ذرا یہی آداد ہیں سارے گیانہ سے انیس تک جب ہم نے لکھے مذکر کے لیے تو کیسے لکھے اچھا چھوڑیں ذرا نمبر میں آپ کو بتایا کہ اصل کہاں سے ہوتے ہیں تو چھوڑیں ذرا وہیں سے ذرا تیرہ سے چلائیں آگئے کیا بنے گا سلاساتہ آشہ رہ اور اربعاتہ آشہ رہ خمساتہ آشہ رہ اسی کو ذرا غور کریں ذرا جب ہماری بات ہو رہی ہے کس کی مذکر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں آسان لفظوں میں آپ ذرا اس کو دیکھیں ذرا میری طرح جب بھی گیانہ سے انیس تک کی بات ہوگی تو ایک عدد دو ڈیجٹس ہوگئے نا ہمارے سلاسہ اور آشہ رہ اگر پہلا مونس ہے تو دوسرا ہمیشہ مذکر ہوگا تاگے ساتھ تو یہ تا کے بغیر ہوگا یہ دونوں کبھی بھی ایک جنڈر کے کٹھے نہیں ہو سکتے دیکھیں اب ذرا امونس کے کیسے ہم لکھتے ہیں اب اگر اس کو ہم نے تا کے بغیر کر دیا تو دوسرا تا کے ساتھ آئے گا کیسے لکھیں گے سلاسہ اب اس کو تا لگا دیں گے آشہ رہ تا ایک مونس ہو گئی ہوگا ان میں سے ایک مذکر ہوتا ہے اور ایک ان میں سے ہمیشہ مونس ہوتا ہے سلاسہ آشہ رہ اربعہ آشہ رہ اور ہی سنا خمسہ آشہ رہ تھا تو یہ خمسہ بولیں خمسہ آشہ رہ ہاں سمجھ کیا ہاں اب سمجھ کیا اس میں کہ ایک ڈیجٹ مذکر ہوتا ہے تو دوسرا ہمیشہ مونس ہوتا ہے 11 to 19 کے لیے اب جب مذکر کے ہوں گے تو پہلا مونس ہو جاتا ہے دوسرا مذکر ہوتا ہے اب میں اس کو یوں یاد کیا تھا کہ مذکر ہے تو مونس نمبر آتا ہے پہلا اور مونس ہے تو مونس کی بات ہو جی تو پہلا ہمیشہ مذکر ڈیجٹ آ جاتا ہے آپ اس کو یوں بھی یاد کر سکتے ہیں کہ مذکر ہے تو باد والا مذکر ہے مونس ہے تو باد والا مونس ہے جس طرح مرضی یاد کر لیں بس یہ اصل بات دیا سکھنا ہے کہ آپ گلتی کبھی نہیں کریں گے بولنے میں کہ اگر ایک کو مذکر بولا ہے تو دوسرا مونس ہوتا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب یہ گنتی کیسے تھی سلاسہ تا آشہ رہ اب آپ کنشیوز نہیں ہونا کہ آشہ رہا ہے کہ آشہ رہا تا ہے پہلا مونس بول دیا تو اگلے سارے تاکہ بغیر ہیں مذکر ہیں سلاسہ تا آشہ رہا یہ کسی کتاب نہیں ملے گا اس نے آپ کو وہ اس کو مذکر مونس مانتا ہی نہیں ہے نمبر کو حالانکہ ہے تو وہ اسی کے لیے سارے قوائد خیر چھوڑے ہو جو سلاسہ تا آشہ رہا ارباہ تا آشہ رہا خمسہ تا آشہ رہا ستہ تا آشہ رہا سباتہ آشہ رہا سمانیتہ آشہ رہا تسعاتہ آشہ رہا پھر اشرون بیس آگئی بیس کامن ہے مذکر مونس سے ہوگی ہے اب سلاسہ ہے اگر تو سلاسہ کے ساتھ یہ مذکر ہے تو یہ مونسی آنے ہے سارے انڈ سون چیسے چلے گا سلاسہ آشہ رہا ارباہ آشہ رہا خمسہ آشہ رہا ستہ آشہ رہا سباتہ آشہ رہا سمانیہ آشہ رہا تسعہ آشہ رہا بس یہ دونوں کٹھے نہیں ہوتے ڈیجرز کبھی بھی اپنے جینڈر میں اور ہوتے سارے زبر کے ساتھ ہی ہیں جی جی اپوزٹ آجیں گے بلکل اسی طرح ہے سب سے آسان طریقہ یہی ہے اس کی بڑی لمبی چوڑے بیسے ہوتی ہیں بعض کتابوں میں آسان ترین بات کا خلاصہ یہی ہے جو آپ نے بھی عرض کر دی دیکھیں بھی آپ ذرا وہی بات ہے یہ سارے رولز ہیں اصل میں ہمارے ہم کنفیوجن مطلب ہوتی یہ نمبر پڑھاتے ہوئے اب میں نے آپ کو پتایا میں رہا کوئی مشکل بات نہیں سمجھ جال گئی ہوگی اب کنفیوجن اصل میں کہاں ایک اور دو نمبر نہیں ہے تو پھر اس طرح وہ آگے تک بات جلتی ہے بارہ اور تیرہ تک بھی باقی آگے ویسے ایزی ہے ساری ہاں جی میں نے کہا نا اس میں گیارہ اور بارہ کا صرف وہ نورمل ہے اہدہ آشارہ اور اسنا آشارہ باقی سارے اسی طرح ہی ہیں ہاں جی یہ لیکھیں نا آپ لکھا ہوئے جو آگے اس کے آگے جو گنتی آگے بیسے لے کر تو انفینیڈی تک وہ پھر بہت سیدھی سیدھی گنتی ہے اس میں کوئی قانون وغیرہ کوئی لمبے چوڑے قواعد نہیں ہے یہ اصل قواعد یہی ہیں صرف گیارہ انسک والے ہی ہیں دیکھیں بھی آگے اب یہ گنتی جو لکھی ہوئے ہیں اہدہ آشارہ تا طالبہ تن اسناتہ آشارہ تا طالبہ تن بارہ ہوگی سٹوڈنٹس تو سیم نہیں ہو سکتے وہ ان کا جنڈر سلاسہ آشارہ تا طالبہ اربعہ آشارہ تا طالبہ اربعہ مذکر آشارہ مونس پہلے ڈیجرٹ مذکر دوسرا مونس مونس کے لی بات ہو رہی ہے خمسہ آشارہ تا طالبہ پندرہ ست آشارہ تا طالبہ سکسٹین سولہ ہو گئے سبعہ آشارہ سمانی آشارہ تا مہا سمانی آتا سمانی آشارہ تا تس آشارہ تا طالبہ اور پھر عشرون طالبہ عشرون قوم ہے اب اس کو سامنے رکھیں اور اگلے جملے آپ نے پڑھنے ہیں اکرام مائلی سم مکتب ہو معا کتاب الارکام الواردت فی ہی بالحروف آنے والے جملوں کو پڑھیں اور پھر ان کو لکھیں اور لکھنا کیسے ہے وہ نائنٹین جو نمبر لکھے انہوں نے اس کے جگہ آپ نے لفظوں کے اندر اس کو لکھنا آئے دیکھیں پڑھیں پہلا کیسے پڑھیں گے کم سن نو کا کتنی سن کہتے ہیں ایج کو عمر کتنی عمر ہے تمہاری کم سن نو کا کتنی عمر ہے تمہاری آگے جواب دے رہا ہے سن نی تیسہ آشاراتہ سناتن مونس کی بات ہو رہنے سناتن اب بس سارے مونس ہی ہوں گے کیونکہ وہ اسی کی پریکٹس کروا رہے ہیں بس اوپر والے جو ہیں نمبر ان کے مطابق بولتے جائیں پہلا کیا آگیا سن تیسہ آشاراتہ سناتن میری عمر انیس سال ہے آگے دیکھیں نمبر دو قرآنہ پہلے نمبر بتائیں کتنے لکھا ہوا ہے آربہ آشارہ چودہ نمبر قرآنہ بولیں کتنے قرآنہ آربہ آشاراتہ صفحہتن من حاضر کتابی ہم نے پڑھ لیے چودہ صفحہ اس کتاب میں سے آربہ آشاراتہ پہلے نمبر آربہ آشاراتہ اگر ان میں یہ والی مشکل ہے کہ جینٹر دیکھنا پڑتا ہے تو آسانی یہ ہے کہ ان میں اراب نہیں دیکھنے پڑتے یہ ایسی زبر کے ساتھ ہی بولتے ہیں سارے انہم آل اسری یسرا یس یس سال ہاں جی میری عمر اونی سال ہے میں نے چودہ کتاب آیا چودہ صفحہ پڑھ لی آگئے دیکھیں جی فی ہاں جی یہ واحد ہی رہتا ہے یہ سلویں اس کو گریمر والے پھر ڈیٹیل بناتے ہیں ڈیٹیل حالت نفس میں ہوتی ہے کہ نمبر تھے چودہ کیا اربع آشارہ کیا آگے بتا رہے ہیں اربع آشارہ صفحہ تن اربع آشارہ سنہ تن ریٹیل آتی ہیں دیکھیں بھی آگیا ہے نمبر تین اس بس کتنے راکبن سمانی آشارہ آشارہ راکبن آشارہ مذکر مذکر ہیں سوری سوری غلط غلط راکبن مذکر ہے راکب مونس ہے سوری ہیں راکب کہتے ہیں سوار کو تو مذکر کے لئے مذکر لائیں مونس کے لئے مونس لائیں کیسے لائیں دیکھیں فی حاضح الحافلت سمانی آشارہ راکبن و خمس آشارہ راکبت و خمس آشارہ راکبت جو پر لکھے ہیں مونس سواری رائیڈر آٹ کی دور میں بس کے اوپر سواری ہافلہ بس 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 نہیں ہوتی بہ ہافلہ بس شاہنہ ٹرک سیارہ گاڑی دراجہ سائیکل آجی نمبر چار حاضح فندق صغیر حاضح مبتدہ فندق صغیر خبر حاضح حاضح فندق صغیر یہ چھوٹا ہوتل ہے فی ہی ڈیش غرفتن فقط لیکھیں نا لکھا ہویا اسناتا عشراتا غرفتن فقط فی ہی اتناتا عشراتا غرفتن فقط اس میں صرف بارہ کمرے ہیں ٹھیک ہو گیا آگے دیکھیں جی نمبر پانچ عثمانو لہو عثمان اس کے ہاں جی ابنن بیٹا ڈیش ابنن و ڈیش بنتن اتنے بیٹے اور اتنے بیٹیاں نہیں پہلے بیٹے ہیں تو مذکر والے لائیں پہلے منصادت آئے گا ہاں عثمانو لہو اہدہ آشارہ نہیں نہیں اہدہ آشارہ پہلے دو ہیں نا وہ سیدھے سیدھے ہیں عثمانو لہو اہدہ آشارہ ابنن و اسناتا آشارہ تا بنتن باقی اصل بات بہتا کیا ہے آپ کو کبھی بھی زندگی میں گنتی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے وہ زبان پہ چڑھتے جانے نمبر جی نمبر آگے جی کون ساتھ چھے انا حفیظتو ڈیش سورتن ماشاءاللہ انا حفیظتو ثلاثہ آشارہ سورتن میں نے تیرہ سورتیں حفظ کر لی ثلاثہ آشارہ فی ہاظل مستشفہ ڈیش طبیبا و ڈیش طبیبتن انیس طبیب اور ستنہ طبیبتن ہاں سبعہ آشارہ سبعہ آشارہ نہیں پہلے ٹی کوئی سبعہ آشارہ طبیبتن فی ہاظل مستشفہ اس ہاؤسپٹل میں اب انیس پہلے مذکر کے لیے آرہا ہے تو فی ہاظل مستشفہ تسعہ آشارہ تسعہ آشارہ طبیبن و سمانی آشارہ طبیبتن سمانی آشارہ طبیبتن ستنہ ستنہ لکھا ہوا ہے بھئی سبعہ آشارہ سبعہ آشارہ طبیبتن آگے دیکھیں نمبر آٹھ قرآن اليوم ابھی اٹھارہ لکھا ہے قرآن اليوم ایٹین اٹھارہ کلمتن جزیدہ اٹھارہ نیکل ماز پڑھے آج ہم نے قرآن اليوم سمانی آشارہ کلمتن جزیدہ ہازل قلم بی پورٹین لکھا اربع آشارہ اب وہ بھلی بار فجر لگا ہے لیکن یہ مبنی ہوتے ہیں سارے نمبر انیس سے گیارہ سے انیس تک مبنی ہازل قلم بی اربع آشارہ روی یہ قلم چودہ روپے کا ہے روی فی ہادل عمارت عمارت بیلڈنگ ہاں جی ہاں جی سکسٹین لکھا ہوا ہے کتنے ستہ آشارہ شکہ اس عمارت میں ستہ آشارہ شکہ شکہ کہتے ہیں آپ کے سٹوریز جو ہوتی ہیں جی فلورز جو ہوتے ہیں انیس فلورز ہیں سو 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 سکسٹین شکہ شکہ زبر آگے دیکھیں اس کلاس میں اب جو بھی ہم مذکر ہوئے مونس شروع نہیں چلتی ہیں دہائیاں پشتر شروع سلاث اربع 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 بیس تیس چالیس دس کی اربع بس آپ کو پتا ہے وہ اشرہ ہے اشرون بیس ہے فیحاز الفصلی اشرون طالبطن اس کلاس میں بیس طلبہ فیمل سوڈنٹس ہیں طالبطن پوچھیں ہاں جی مذکر مونس مونس کے لئے اس ناشرہ اس میں کوئی قائدہ نہیں وہ سمپل سپل ہے مونس کے لئے تو سارا مونس مذکر کے لئے تو سارے مونس آگے دیکھیں بھی یہ جو احدہ ہے نا لفظ اصل میں یہ آہد کا مونس ہے آگے دیکھیں اکتب العداد من اتنا شرہ الہ عشرون الہ عشرون واجعل کل من القلمات الاتیت مونس وحد کا مونس واحد تن ہوگا ناصر کا ناصر تن قاتل کا قاتل تن ظالم وحد سے واحد تن ہوگا تو بتا دیا میں نے نہیں ماننے کو دل کر احد تو مونس ہے احد کا مونس احد دیکھیں آگے اکتب العداد من اتنا اشرا الہ شرون واجعل کل من القلمات الاتیت تمییز لہ لکھیں بھی عداد لکھیں گیارہ سے لے بیس تک اور یہ جو آنے والے کلمات ہیں ان کو اس کے لئے تمییز بنائیں یعنی کہ کتنے ہیں گیارہ کتاب کتنے گیارہ طالبہ اب شروع پڑھیں بھی چلیں ایک کر پڑھیں سرائے بلال بھئی آپ سناتے ہیں گیارہ سے انیس تک بیس تک بلکہ مذکر چل رہی ہے کتاب انیس سے کتاب گیارہ سے بیس تک سنا سنائے ساری گیارہ کتاب بیس کتاب تیرہ کتاب ہے مذکر ہے آیشہ ہم سر س паль تویوییی نکاری بس ٹھیک ہے ہاں جی نیکس نائے اب آگے ہے طالبہ تنہاں جی کون سنائے گا طالبہ تن سے تو لکھی بھی ہے ساری ہاں جی اگلا سنا دیں دقیقہ تن دقیقہ کہتے ہیں منٹ منٹری ہوتے گھڑی کے منٹ منٹ موسیقی 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 ہاں وہ گیارہ بارہ میں اسی طرح ہی ہے باقی پھر وہ آن وڈ تیرہ سے رول اپلائے ہو جاتا ہے ہمارا ہاں جی سلاسہ اشاراتہ یہاں سے ایک ہی ترتیب چلے گی سیارتن عربی کی سنوڑنے ہیں اب آپ آن جی آگے جی رجل ماشا اللہ جی ساناتن سال ہاں ہاں اہدا یہ یا نہیں ہے بتاہنا یا ہوتی تو نقطے ہوتے ہیں یہ علف مقصورہ ہے اس کو علفی پڑھتے ہیں اہدا سن نہیں ساناتن سلاسہ اشاراتہ ساناتن سلاسہ اشاراتہ ساناتن ہاں قرآن اشاراتہ ساناتن خمسہ اشاراتہ ساناتن سناتا اشاراتہ ساناتن بسٹی گاؤں بلیج جس نائے بھئی اہدا آشاراتا ٹھیک ہو گیا دقیقہ منٹس نہیں ایک گھنٹے میں ستھونہ دقیقہ ہاں جی تعلی بن میں سنا دے تو آخری سنانے ہاں سنائے بھی کون ہے جی سنائے ہاں سنائے ہاں سنائے ہاں ستھونہ 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 ٹھیک ہو گیا ایکسپلینٹ دونوں طرح جائزہ میں نا کو پتایا تھا اصل میں تو لفظ یہی ہے آشارہ لیکن عربی میں ہوتا ہے اس طرح کہ جب چار لیٹرز آ جائیں چار حروف آ جائیں اور چاروں پر ہی حرکت ہو تو ان میں سے پھر ایک کو ساکن کر دیتے ہیں وہ سیکنڈ روٹ لیٹر کو ساکن کر دیتے ہیں پڑھنے میں ذرا آسانی ہو جائے آشارہ 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 مباشرہ نہیں کہتے ان کو آشرائے مباشرہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اصل لفظ آشرہ ہی ہے لیکن اس کو جذب کے ساتھ بھی پڑھ دیتے ہیں آشارہ آشرہ یہ کئی جگہ چلتا ہے قائدہ آگے بھی ہم پڑھیں گے لیسے جب جمعاتن ہے تو اس کو جمعاتن بھی پڑھ دیتے ہیں لیکن قرآن میں جمعہ ہی آئے گا ٹھیک ہے نا اسی طرح ہجورہ ہجرہ کہلتے ہیں آپ یا ہجورات ہے سورت الحجورات یا سواحد ہی لے لیں لفظ ہجرہ سمجھتے ہیں نا ہجرہ کمرہ تو وہ اس دونوں طرح پڑھا جاتا ہے ہجورہ بھی ہے ہجورہ بھی ہے ہجورات بھی ہے لفظ اور ہجرہ بھی ہے لیکن قرآن میں وہی پڑھیں گے سورت الحجورات ہی ہے ٹھیک ہے نا جو زیادہ جب حروف کٹھے ہو جائیں ساروں پر ہی حرکت ہو تو ایک ساکن کر دیتے ہیں وہ حرف آؤ ہاں جی ساؤنڈ وہی بن جاتی ہے باقی یہ آم پر ہام میں نے اب دیکھا ہے یہ نحاظ جسم لگائی ہوئے نا آشرات تھا لیکن بات وہی ہے یہ دونوں طرح ہی ٹھیک ہے آگے اقرائی المثال آپ مثال کو پڑھیں دو مثالیں انہوں نے دیئے ہیں اسی طرز کے اوپر جو مثالیں دی ہوئی ہیں دیکھیں جی مثال کیا ہے انہوں نے آپ کو انہوں نے وزن پڑھایا تھا فعلان کا جو آن بہت بھوکا آتشان بہت پیاسا رحمان بہت رحم کرنے والا اور کیا ہے کسلان بہت زیادہ سست اب وہی وزن جب مونس کے لیے آئے گا تو کیا آئے گا اور اس کی جمع آئے گی تو جمع کیسے بنتی ہے دیکھیں بھی روٹ لیٹرز ہیں جیم وعین جوع کہتے ہیں حرب میں بھوک کو کہتے ہیں نا جو آمنہ من جوع ان کو کھلایا بھوک میں تو جوع بھوک تو جائعن بھوکا اور جو آن بہت بھوکا ہے حامد جو آن بہت بھوکا ہے جب اس کی جمع بناتے ہیں تو کیا ہے یہ مزکر کے لیے بھی وزن یہی آئے گا اور مونس کے لیے بھی یہی آئے گا یہ آپ اہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ جمع مقصر جو ہوتی ہے وہ مزکر اور مونس یہ جو آن کی جمع ہے ہاں جی آپ کو جو آن کی جمع ہے کہ جمع مقصر جو ہے وہ مزکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال پڑا تھا کہ نہیں سو گئے ہیں نہیں پڑا تھا دونوں کے لیے استعمال ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہ وزن تمام مقصر کا ہے دونوں کے لیے استعمال ہو جائے گا حامد جو آن حامد کہ لیں ساتھ ساتھ نہیں بھوکا ہے اب اس کی مونس کیا ہے جو آ مریم جو آ اور جمع اس کی اسی طرح طالبات اب یہ آپ نے بنانے ہیں سارے بنائیں بھئی خالد پیاسا ہے پہلے تو اس کی جمع بنا دیں خالد آتشان اور جمع کیا ہوگی اس کی اطلاب فی آلن فی آلن کا وزن ہے ایطاشن اطلاب ایطاشن عین فالف زبر ایطاشن طالبات پیاسے ہیں اور مریم اطلاب اطلاب مریم جمع عین فالا کا وزن ہے اطلاب ایسے شین کے اوپر اسی طرح آلف مقصورہ آگے لکھیں گے اطلاب 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 عین لے گیا تھا کہ اطلاب اطلاب جا مطلب ہے جا مطلب جا لف مقصورہ کے ساتھ ہی لکھیں گے جیسے جوہ لکھا ہوا ہے نہیں سمجھا رہی بورڈ پہ لکھ دوں ہاں جی کرو یار اسے بورڈ پہ کرو میں لکھ دوں دیکھیں بھئی لفظ ہے وہ جو تو جو آپ کے سامنے جو آنی اور جو آ اسی طرح یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے مونس کیا بنے گی اطلاب بہت پیاسی اطلاب پیاسا اور اطلاب پیاسی آخری لفظ کیا ہے ہاں جی شبعان شبعان جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو شبعان جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور مونس کا پیٹ بھرا ہوگا تو کیا بن جائے گا فعلہ کا بزن شبعہ کس طرح سے شبعہ ٹھیک ہو گیا شبعہ آخری لفظ کیا ہے غضبان بہت زیادہ گستے والا جو بہت گستے میں ہو غضبان غضب سے غضبان مونس اگر گستے میں ہو تو غضبا غضبا اگلا لفظ کیا ہے سوست لڑکا سوست مذکر اگر ہے تو کس لانو کس لانو اور اگر مونس ہے سوستو کس لا جمعہ جمعہ تو بنائی نہیں ہے ایک جمعہ نہیں بنا رہی ہے اللہ کے بندے مذکر مونس بنا رہے ہیں چھوڑا حضرت دماغی سے بیٹھے ہیں جو آن سے جو آ میں بولی بھی جا رہا ہوں اتشانو پیاسا اتشا پیاسی اس میں جب لکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے سوٹی جو کس لانو کس لا اگلا لفظ کیا ہے کس لانو کتنے ہی ہیں نا اب دیکھیں اتشانو مذکر ہے اور اتشا اس کی مونس ہے دونوں کی جمعہ ایک ہی بنے گی کیا ہے کس وزن پر فی آلن ایتواشن یہ لکھ لیں اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ یاد رہیں گے ایتواشن پیاس سے جمعہ مذکروں یا مونس جمعہ ایتواشن اسی طرح شبعانو اور شبعہ دونوں کی جمعہ کیا ہے شیبعن شیبعن پیٹ بھرے سارے ٹھیک ہو گیا ہاں جی بنائیں غسبانو اور غدبہ ان کی جمعہ کیا بنے گی فی آلن کیا بنائیں فی آلن غضاب 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 سارے بہت گصے والے جو بہت گصے میں غضاب ہم غضاب وہ سب بہت غصے میں ہیں آگے کسلانو اور کسلا اس کی جمعہ کیا بنے گی اب انہوں نے آگے دی بھی اس کی کسالہ کسال نہیں کیونکہ وہ قرآن یہ ڈاکٹر صاحب کا طریقہ اصل میں یہ ہے اب اسی بدن پر بنائیں کیا بنتی ہے کیسال لیکن وہ شاز ہے استعمال اس کا تو وہ والی جمعہ لے کر آئے ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئی ہے لَا يَا تُو نَسْتَلَاطَ اِلَّا وَهُمْ قُسَالَ اِلَّا وَهُمْ قُسَالَ انتہائی سُست ٹھیک ہوگیا بن گئے سارے منافقین کے بارے میں نہیں نماز کے لئے جاتے مگر یہ کہ اِلَّا وَهُمْ قُسَالَ جب وہ بہت ہی انتہائی سُستی کی حالت میں ہوتے ہیں اس طرح سے پڑھتے ہیں نماز قَسْلَ قَسْلَانُ قَسْلَ اور قُسَالَ ٹھیک ہوگی یہ تو لکھا ہوا تھا قَسْلَا بھی لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے جی آگے چلیں اب يُوسفُ قَسْلَانُ اَتْتُلَّابُ قُسَالَ طلبہ سوچتے ہیں اور ہی طرح حکومونسلام لے آئے ہیں بھراؤا بھراؤا نہیں پیڑ بھراؤا پیڑ بھراؤا شبہ یا شبہ سیر ہو جانا شبہ مونسس کا پیڑ بھراؤا آئی سمجھ سکی آگے چلیں تعمل ما یلی وہ لیمہ ایک آیا تھا لیمازہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں لیمہ بھی پڑھ چکے ہیں سب کا مطلب ایک ہی ہے کیوں ٹھیک ہے جی جی خورا سا کلیر بولیں ہوں مجھے سمجھ نہیں آیا سوال آپ کا ایک لفظ ہے کسلان سست اس کے کے مونس بھی تو ہوگی نہ لڑکی سست نہیں ہو سکتی لڑکی سست ہوگی تو کسلا کہہ دیں گے اس کو اور اگر جمع کا وزن آئے گا تو وہ سیم ہے دونوں میں بس یہ بس اتنی اسی بات ہے اصل میں یہ فعلان کا وزن جو ہے یہ سیغات المبالگہ ہے مبالگہ کا سیگہ ہے نا ہاں جی ہاں جی رحمان اسی وزن کی اوپر ہے تو ہاں جی بس زور اس میں پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح بہت لگا دیں ساتھ اتشان بہت پیسا ہاں جی سارے بہت پیسے جمع بن جائے گی اس کی اے فاشن سارے بہت پیسے موسرنہ اس کی سمالی نہیں ہوتی ہوگا لگ بنانی ہے تو دھکے سے وہ آنی کے ساتھ لگا لیں غزبان غزبان تو اللہ کے بندے لفظ ہے غزبان آنی اور غزبا یانی ہو جائے گا وہ موسرنہ دیکھیں لیمہ ایز اگل ٹو لیمازہ لیمہ کا مطلب کیا ہے کیوں اور لیمازہ کا مطلب کیا ہے کیوں سیم لفظ ہے لیمہ خرجتہ من الفصلی تم کلاس سے کیوں نکلے آگ خرجتہ من الفصلی کیا تم کلاس سے نکلے نیسے لکھا ہوا ہے نعم پھر آگے لفظ لکھا ہوا ہے لیمہ کیا لکھا ہے لیمہ اس کا مطلب بھی وہی ہے جو لیمہ اور لیمازہ کا ہے کیوں نہیں نہ نیک exciting نہیں Petersو نہیں ہے اس سے سمپلی ہاہ خرجتہ انہی ہے مطلب کیوں ہاں ساکرتہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے تاہی me اس کو پھر ایز اشٹل نہیں ہے کچھ بھیchts ساکتہении ہیں بس ایسی ایک ہوں بس ایسی ایک ایک مثل تاہیر ہے لیمہ کیوں لیمہ ورابطہ حاز الولادہ تم نے کیوں مارا اس لڑکے کو حاضل والدہ اس لڑکے کو آری سمجھے اس کی اب دربتہ حاضل والدہ کیا تم نے مارا اس لڑکے کو نام جی لیمہ کیوں مارا ایک بندہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں نے مارا لیمہ کیوں مارا وجہ کیا تھی وہ تو سمپل لیمہ نہیں ہے وہ لیمہ تقولونا شروع میں تو لکھا لیمہ لیمہ تقولونا مالا تفال کہتے ہو کیوں ہو جو کرتے نہیں آگے دیکھیں اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عربی زبان میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں احراب اور احراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں حال طرف نصب اور جار پڑھا کبھی بوچور میں پڑھا تھا المرفوع المنصور انہوں نے مجرور بیچ میں لکھا ہوا ہے اب وہی ترتیب جو آپ نے آت کیا ہے کتابن 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 حامدن حامدن خالدن 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 بیتن بیتن رجلن رجلن حال طرف نصب اور جار اسی طرح محنس کے لئے آپ کو پتا ہے وہی چیز ہے سیارتن 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 وہ آگے پیچھے لکھے ہیں مرحبت خالدن کیوں کیا ہے لیکن کیا ہوا ہے ساتن 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 مکواتن مکواتن مکوات کیسے کہتا ہے؟ قوا یکوی ہوتا ہے اسٹری کرنا مکوات اسم آلہ مین پر زیر آرہی ہے تو اسم اسم العلہ بنتا ہے مکواتن اسٹری پیس کرنے کا آلہ آئرنی کہتا ہے جس کو کپڑ اسٹری کرتے ہیں مکواتن اسٹری مکواتن مکواتن یہ پھر سے بتا رہا ہوں یہ انہوں نے مجرور اوپر لکھا ہوا ہے ہم پڑھ رہے ہیں وہی ترتیب جو ہم نے سیکھی تھی عرب نصبر مرفو منصوب اور مجرور سببورہ کسے کہتے ہیں؟ سببورٹ کو سببورٹ کو سببورٹن 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 مدرساتن 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 کونے چیز تو نہیں تھی آگے چلیں تعمل مائلی غور کریں جی اب وہ آپ کو پتائیں گے کہ عربی زبان میں کسی کو مخاطب کرنے کے لئے حرف ندہ لگاتے ہیں یا حرف ندہ ہے پڑا ہوئے کبھی جب حرف ندہ لگتا ہے کسی لفظ کی اوپر اگر اس پر تنین آ رہی ہو تو تنین اسے ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یا ہاتھی یا احمدو لاؤ نہیں ہاتھی سکھا رہے ہیں سوری ہاتھی کیا تھا میں نہ کوئی بتایا تھا کہ ہاتھی جو ہے وہ فیل عمر ہے اس سے کوئی ماضی نہیں بنتا اس سے کوئی مزارے نہیں بنتا کوئی فائل محفول کچھ بھی نہیں بنتا اس سے اس سے نہیں بھی نہیں بنتی کہ نہ لاؤ ہاتھی بس ہے جو ڈیز استعمال ہوتا ہے اس کا مولاہ پہتا ہے کہ لاؤ برنگ برنگ لیکھ کر آؤ ابھی اس طرح انگلیش بھی ہم نے اسی طرح نہیں یاد کی تھی برنگ اس سے کوئی ورپ بنتی ہے بیسے بنتی تو ہے بیسے 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 جمع بنتی ہے ہاتو تم سب لاؤ فیل امر یاد ہے نا فیل امر کی مثال دیں انصر ادھر اسمہ فیل امر ہی ہے نا سارے انصر انصرا انصر انصری انصرا انصر اسی طرح ہاتی ہاتی یا ہاتو ہاتی ہاتی یا ہاتی نا وہ مسنہ کا یہاں پر نہیں لکھا ہوا استعمال بھی شازی ہوتا ہے تو ہاتی یا احمد احمد تم لاؤ ہاتی کیا ہوتے ہیں ہاتی ہاتی یا احمد احمد کریں ترجمہ کریں ترجمہ بولیں یا ہاتی احمد احمد لاؤ ہاتو یا اخوانو یا بھائیو لاؤ ہاتی یا سعاد اے سعاد لاؤ اور ہاتی نا یا اخوات اے بہنو لاؤ اکتب العیاء تل خمس الاولى من سورة سورة الرحمانی و سورة الحدیدی و سورة النبا ابھی آپ کے ایک سسائز ہے کہ سورہ رحمان سورہ حدید و سورة النبا ان پانچ کا تذکر آیا تھا ہمارے درست کے اندر ان سب کی شروع کی جو پانچ پانچ آیات ہیں اللہ آیات پانچ آیات آپ نے لکھنی ہے اپنے ہاتھ سے وہ کیوں کروا رہے ہیں اس میں سارا کچھ روائز ہو جائے گا آپ کے اور وہ سمجھ بھی آنی چاہیے آپ کو یا کہ تو فعلان وزن رحمان بھی آ جائے گا ساری سنی آ جائیں گی لکھیں گے تو پھر فائدہ اس کا آگے دیکھیں بھی الکلمات الجدیدہ مجلتن کسے کہتے ہیں میکزین رسالہ مجلات اس کی جمع ہے راکیبن نہیں سواری سوار کو کہتے ہیں سوار اور رکعابن اس کی جمع ہے سواریاں شکتن لور ہاں جی لور کہہ لیں شککن اس کی جمع امارتن آمائیرو بیلڈنگ سنن نہیں وہ تو سنہ ہوتا ہے یہاں پر پتہ نہیں اس میں لکھ دیا سنن دانت کو کہتے ہیں آہا استعمال تو نہیں سنہتن ہونا چاہیے تھا وہ ایسی انہوں نے سنہتن اس کی جمع سنہ وات آتی ہے لیکن یہاں پر لکھا ہوئے سنن اور جمع آگئے اسنان دانتوں کو کہتے ہیں پڑا تو نہیں اس کے اندر کہیں آیا تھا یہ لفظ کہیں نہیں آیا ایسی بس غلطی سے سنہتن لکھنا تھا سنن لکھ دیا ہے دانت سنہ وات کلیمتن کلیماتن پڑا ہوئے نا لفظ یہ سورتن سورہ سمرہ قرآن کی سورت قرآن کی سورت جا اور کبا یہ دونوں میں فعل ہیں ماضی جا وہ آیا اور کبا اس نے اسری کیا آگئے دیکھیں درس نمبر سبا ہوتا ہے سات اور سابح سات ماہ درس سابع محصول صفت بن کر سات ماہ درس اور دیکھو بلیں سات کیسے لکھتے ہیں ابھی تک اندازہ ہو گیا ہوگا ٹھیک نا بھی کی طرح لکھتے ہیں دیکھیں جی باپ اور بیٹوں کے اندر کفتگو ہو رہی ہے دیکھیں اینہ ذہبتم بعد الدرس یا ابنائی اینہ ذہبتم اینہ کہاں ذہبتم ذہبا ذہبو ذہبتا ذہبتا ذہبتم اینہ ذہبتم تم سب کہاں گئے بعد الدرس درس کے بعد سمجھا گی اس کی یا ابنائی ان کیسے کہتے ہیں بیٹوں کو ابنائی میرے یا ابنائی اے میرے بیٹوں تم درس کے بعد سبق کے بعد کہاں گئے تھے بیٹے جواب دے رہے ہیں ذہبنا ہم ہم گئے تھے الی الملعابی پلیگراؤنڈ کی طرف ملعاب میم پر کیا ہے زبر ہے تو کونسا اسم ہے ذرف کے آلہ اسم ذرف ہے ملعاب کھیلنے کی جگہ ذہبنا الی الملعابی ہم پلیگراؤنڈ کی طرف گئے تھے ملعابی ملعابی پیر کی بال یعنی فٹبال فٹبال نہیں گیم کھیلتے وہ پوچھ رہا اے قرات القدمی لعب تم کیا فٹبال لعب تم تم نے کھیلی تھی ام یا قرات السلہ تھی سلہ اس کو کہتے ٹوکری کو باسکٹ تو قرات السلہ کیا ہو گئی باسکٹ بول ہو گئی اے قرات القدمی لعب تم ہم قرات السلہ تم نے پوٹ بول کھیلی یا باسکٹ بول کھیلی اس نے کہا نا ہم پلیگراؤنڈ چلے گئے تھے سلہ ٹوکری باسکٹ باسکٹ بول اے قرات القدمی لعب تم اب لعب تم کیا ہے میرا میڈیٹیکلی بتائیں مجھے اس طرح فعل ہے کون سا فعل ہے پہلے بتایا نا فعل ہے تو ماضی ہے کے مضارے ہیں تو پھر سوچ کر رہے ہیں لعبا یا لعبو سمیہ یا اسماعو سے آتا ہے لعبا لعبا لعبو لعبت لعبتا لعبنا لعبتا لعبتما لعبتم تم سب نے کھیلا لعبتی لعبتما لعبتو لعبنا ان پر زیر پڑھنی ہے لعبا یلعبو لعبن فہوا لعبن پلیئر اس سے مونس بنتا ہے نا لعبتن لعبتن کھیلنے والی ملعوب جو کھیلا گیا ہو جس سے کھیلا گیا ہو تو لعبنا کیا کہتا ہے آکورت القدمی آخر میں سوال کرنے کے لئے آہ کورت القدمی لعبتم کیا تم نے فوٹبال کھیلی تھی ام ام کا مطلب کیا ہے یا پھر کورت ال ام کورت سل یا باسکٹ بال کھیلی سمجھا گی اس عملے کی جی آگی جیسے پریشان کیوں ہوتے ہیں آگے ہیں اللہ بناؤ بیٹے کہتے ہیں لعبن لعبنا ہم نے کھیلا اليوم آج ملا کر پڑھیں گے لعبن لعبنا کورت القدمی ہم نے آج کھیلی جو پہلے صدو کر لیا نہ افصرہ فضول ادھر ادھر کی کریں لعبنا اليوم ہم نے آج کھیلی کورت کورت القدمی فوٹبال کھیلی وہ خود سرس کر رہے نا چھوٹی چھوٹی دیں آپ لعبنا یوم کورت القدمی ہم نے آج فوٹبال کھیلی آگے لعبنا کورت سلطی فی الاسبوع الماضی ہم نے کھیلی لعبنا پہلے ماضی ہم نے کھیلی تھی کورتہ سلطی باسکٹ بول فی الاسبوع الماضی اسبوع ہفتہ اور ماضی گزشتہ فی الاسبوع الماضی گزشتے ہفتے پچھلے ہفتے میں ہم نے باسکٹ بول کھیلی تھی آج ہم نے فوٹبال کھیلی ہے لعبنا کورتہ سلطی فی الاسبوع الماضی باسکٹ بول ہم نے پچھتہ ہفتے کھیلی تھی پچھلے ہفتے قلی تھی الاسبو ہفتے کو کہتے ہیں اور الماضی پاسٹ باپ پوچھتا ہے الاب مَا ذَحَبْتُم إِلَى الْمَكْتَبَاتِ الآب تم تم گئے مَا ذَحَبْتُم کیا تم نہیں گئے الْمَكْتَبَاتِ لیبریری الْيَوْمَ آج مَا ذَحَبْتُم الْمَكْتَبَاتِ کیا تم نہیں گئے لیبریری کی طرف آج سمجھا رہی ہے اللہ بناہو بیٹے کہتے ہیں بلا کیوں نہیں ہم گئے تھے باپ پوچھتا ہے مازا قرعتم تم نے پڑھا مازا قرعتم تم نے کیا پڑھا بیٹے جواب دیتے ہیں صحیفہ کی جمعہ کتاب کی جمعہ صحیفہ تو ان کی جمعہ اخبار کو کہتے ہیں پیپرز کو کہتے ہیں اردن میں بھی پیپرز اخباروں کو کہہ دیتے ہیں قرعنا ہم نے پڑھا پڑھے اصحفہ پیپرز یعنی اخبار نیوز پیپرز کہلیں آپ قرعنا صحفہ ہم نے نیوز پیپرز پڑھے اخبار پڑھے الابو اصمیعتم الاخبار من العضاعت اليوم سمیع یسمع سننا سمیعتم لکھا ہوا ہے اصمیعتم کیا تم نے سنا کیا سنا الاخبار خبر کی جمع اخبار نیوز خبریں کیا تم نے خبریں سنی من العضاعت اضاعت کسے کہتے ہیں ریڈیو کو اضاعت یزیو اضاعتن ویسے اسے فیل بنتا ہے اس کا ملکہ بتا ہے کسی بات کو پھیلا دینا نشر کر دینا تو اضاعت عربی میں منافقوں کے لئے بھی آیا ہے نا کہ جو بات سنتے ہیں اضاعت بھی اسے نشر کر دیتے ہیں عام کر دیتے ہیں جو راز شپاتے نہیں ہیں تو من العضاعت اضاعت ریڈیو اضاعت ریڈیو اضاعت رہے ہیں تینڈر ڈیربی کا مورڈن ڈیربی کا لفظ ہے اَا سَمِعْتُمُ الْأَخْبَارَ مِنَ الْعضاعتِ کیا تم نے خبریں سنی آج کسے ریڈیو سے الْيَوْمَ آج اَسَمِعْتُمُ الْأَخْبَارَ مِنَ الْعضاعتِ الْيَوْمَ یا تم نے آج ریڈیو سے خبریں سنی نَعْمْ سَمِعْنَا ہا جی ہم نے سنا انہیں ہا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے اَخْبَار کی طرف ہم نے اسے سنا اس نے سوال کیا کہ اضاعت رہے ہیں نَعْمْ سَمِعْنَا ہا ہم نے اسے یعنی خبروں کو سنا اَخْبَار جماع مقصر ہے نا تو واحد منس کی ضمیر جا رہی ہے اس کی طرف نَعْمْ سَمِعْنَا ہا جی ہم نے سنا انہیں خبروں کو سنا الْعَبْ باپ کہتا ہے مِنْ اَيِّ اِذَاتٍ سَمِعْتُمْ تم نے کونسے ریڈیو سے سنی مِنْ اَيِّ اِذَاتٍ کونسے ریڈیو سے سمِعْتُمْ تم نے سنا مراد ہے کونسے ریڈیو سٹیشن سے وہ ریڈیو ہوتے تھے جب تو ابھی بھی گاڑیوں میں تو پتہ نہیں چلتے ہی ہیں تو ریڈیو سٹیشن ہوتے ہیں نا فلانا نائنٹی نائن ایٹی نائن ایف ایم ون ون تو کونسے ریڈیو سٹیشن سے تم نے سنا اب وہ بتا رہا ہے آپ سے سمِعْنَا مِنْ ثَلَاسِ اِذَاعَاتٍ ہم نے تین ریڈیو سٹیشن سے سنی یہ خبریں کسی ایک سے نہیں سنی کتنے سے مِنْ ثَلَاسِ اِذَاعَاتٍ تین ریڈیو سٹیشن سے ہم نے خبریں سنی تین چینلز کہلیں آپ ان سے خبریں سنی مِنْ اِذَاعَاتِ الرِّيَاض ریال سٹیشن سے اور وَإِذَاعَاتِ الْقَاهِرَى قَاهِرَى کے ریڈیو سٹیشن سے وَإِذَاعَاتِ لَنْدَنَا اور لنڈن کے ریڈیو سٹیشن سے سمِعْتُو ہم نے سنا میں نے سنا اللہ اب باب کہتا ہے سمِعْتُو سمِعْتُو میں نے سنا اَنَّ بِلَالًا مَرِيدٌ کہ بلال اَنَّا کا ترجمہ کیا ہے کہ اور اس کی وجہ سے آگے والا اسم حالتیں لصب میں چلا گیا سمِعْتُو اَنَّ بِلَالًا مَرِيدٌ میں نے سنا ہے کہ بلال بیمار ہے وَأَنَّهُ فِي الْمُسَشْوَارِ یہ کہ وہ ہاسپٹل میں ہے اَسْتَحِيْهُنْ حَادَ کیا یہ ٹھیک ہے کیا یہ بات صحیح ہے بیٹے جواب دیتے ہیں نعم حَادَ صَحِحٌ شَفَاهُ اللَّهُ جی یہ بات ٹھیک ہے اللہ اسے شفا دے باپ کہتا ہے آمین آگے چل کر آپ پڑھ لیں گے آمین اور اب اس کو ہمارے جو گریمور والے ہیں علماء وہ انہوں ہاتھ وہ اسے کہتے ہیں یہ اسم الفیل ہے یہ اسم ہے لیکن فیل کے معنی میں ہے آگے اس کی پوری سبق آئے گا اس کے اوپر آپ کا انشاءاللہ تھرڈ بک کے اندر کون کون سے اس کا مطلب ہے کہ ہے تو اسم لیکن مطلب اس کا فیل والا ہوتا ہے فیلِ ماضی مزارِ عمر کا یہ آمین فیلِ عمر کے معنی میں ہے آمین کا مطلب کیا ہے ایسا ہاں یہ کرنے چلے ہیں ایسا ہی ہو یہ آمین کا ترجمہ ہے ایسا ہی ہو ٹھیک ہے نا دوسرے کا دعا دینا شفاہ اللہ اللہ سے شفا دے آمین ایسا ہی ہو آمین قدیم کوئی لفظ ہے پرانی شریعتوں سے چلتا چلا آرہا ہے یہودی بھی اسی کو بولتے ہیں ایسا ہی بھی ایسا ہی بولتے ہیں سارے اہلِ کتابوں میں آپ کے حتاب میں آپ کو یہی لفظ ہاں ملے گا تو اس کی محسوس ہوتا کہ اصل عربی نہیں ہے قرآن میں کئی لفظ ہیں غیر عربی جو عربی ہو گئے بعد میں فارسی کے الفاظ بھی ہیں حادیث میں اس طرح ملیں گے آپ کو محمد الرسول اللہ اکثر بیچ میں کئی تو اکثر تو نہیں کہنا چی چیز میں وہ پشٹو کے الفاظ بھی بول جائے گا ٹھیک ہے نا ہاں انگلیش بول جاتے ہیں تو آپ سلام اس طرح فارسی اس دور میں تھی کیونکہ عربی اور فارسی دونوں بڑی قدیم زمانے حضور فارسی کے الفاظ بول جاتے تھے پر شرعہ میں لکھا ہوتا ہے اکثر یہ فارسی کا لفظ تھا مانا ہو فلا تو آمین یہ قدیم لفظ ہے آمین کہتے ہیں وہ لارڈ سپیرر جو پڑھتے ہیں آپ کے اردو میں اس طرح بولتے ہیں فارسی میں آمین متا دخل المستشفہ متا کب دخلہ وہ داخل ہوا المستشفہ ہسپٹل میں اب ذرا سوچ کے بتانا مجھے دخلہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے چھپیوی فائر کس کی طرف لوڑ رہی ہے کون تھا وہ بلال کی بات ہو رہی سمیعت انہ بلال مریض میں نے سنا بلال بیمار ہے تو ہسپٹل گئے متا دخلہ وہ کب داخل ہوا المستشفہ کہاں ہسپٹل کب داخل ہوا داخل یہ ایڈمیٹ ہونے کے معنی میں کب ایڈمیٹ ہوا کب داخل ہوا اب مجھے اگلہ سوال پھر سوچ کے جواب دینا ہے المستشفہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے سوچ کے جواب تسلیس ہے غلط ہی نہیں کیوں مفہول مانتا ہے داخلہ فعل ماضی ہوا ضمیر اس کا فائل آگے جو بھی چیز آئے گی مفہول ہی ہوتی ہے اور ہمیشہ حالت حرف مفہول حالت نصب میں ہی ہوتا ہے حالت نصب کے اندر ہے مستشفہ ٹھیک ہے سمجھا گی یہ بات یہ در بتائیں مجھے یہ آن لائن داخلہ کے اندر تو ہوا زنگر چھوپی گیا اس کی سمجھا ہی بات کی المستشفہ کی عرابی حالت نصب کیوں ہے ٹھیک ہے چلیں نہیں آئے بتا دیں میں پھر سمجھا دیتا ہوں اور طرح سے ہاں جی مفہول من رہا ہے سان لفظوں میں بس مفہول نصب میں ہوتا ہے بیٹے جواب دیتے ہیں باپ نے پوچھا آمین متا داخل المستشفہ وہ ہسپیٹل کب گیا داخل ہوا بیٹے جواب دیتے ہیں داخلہ قبلہ سلاستی ایام وہ داخل ہوا قبلہ سلاستی ایام تین دن پہلے تری ڈیز اکو عَلَبُ عَيْنَ الْكِتَابُ زُلْغِلَافِ الْأَحْمَرِي عَيْنَ الْكِتَابُ کہاں ہے کتاب کونسی زو پڑا تھا یاد آگئے والا زو زازی زو 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 زل غلاف الْأَحْمَرِي غلاف کہتے ہیں کور کو تو زل غلافی غلاف والی کتاب اور الْأحمر کیا ہے اس کی صفت آری احمر کلر تھا یاد ہے کسی کو احمر اصفر ریڈ کلر کو کہتے ہیں الْغِلَافِ الْأَحْمَرِ سرخ ریڈ کور ریڈ گلاف کتابوں پہ نہیں چڑھا دیتے ہیں ہمارے ہاں الْكِتَابُ زُلْغِلَافِ الْأَحْمَرِي زو بنتا ہے مضاف اور اس کے بعد مجھا مضاف لی جاتا ہے الْغِلَافِ الْأَحْمَرُ ریڈ کور اور اب حالت سے جرمہ چلا گیا ذُلْغِلَافِ الْأَحْمَرِي لَالْغِلَافِ وَالِي اردو میں تو عربی میں تو زوی لکھا ہے لیکن وہ کتاب اردو میں ہم مونس پولتے ہیں اَحِنَ الْكِتَابُ ذُلْغِلَافِ الْأَحْمَرِي سرخ خلاف والی کتاب کہاں ہے اَحِنَ الْكِتَابُ ذُلْغِلَافِ الْأَحْمَرِي یہاں پر ایک بات سمجھ لیں زو سے پہلے کیا ہے الْكِتَاب مارفہ یا نہ کر رہا ہے مارفہ ہے زو کے بعد کیا ہے الْغِلَافِ الْأَحْمَرِ یہ مارفہ یا نہ کر رہا ہے مارفہ ہے زو سے پہلے اگر اسم مارفہ ہو تو بعد میں بھی معارفہ ہوتا ہے زو سے پہلے والا اسم اگر نہ کر رہا ہو تو بعد والا بھی نہ کر رہا ہوتا ہے یہاں آپ کو زو سے پہلے لکھا ہے معارفہ الكتاب تو بعد میں بھی کیا ہے الْغِلَافِ الْأَحْمَرِي پہلے اگر نکرہ ہو جاتا ہے اَيْنَ الْكِتَابُ ذُلْغِلَافِ الْأَحْمَرِي اس طرح سے پر آ جاتا ہے اَحْمَرَافِرِ ٹھیک ہے چلنے بھی آگئے اب اس کی پریکٹس آگے آئے گی ابھی پڑھ لیتے ہیں اس کو بسرا اَيْنَ الْكِتَابُ ذُلْغِلَافِ الْأَحْمَرِ الْلَذِي وہ الْعَلْغِلَافِ والی گلاف والی کتاب کہا ہے جو الْلَذِي جو کانا فی غرفتی جو تھی میرے کمرے میں کانا بھی پڑھاتا ہم نے کانا وہ تھا اور لئے سا وہ نہیں تھا نہیں یاد پڑھ گیا لکھا کریں نا کانا یکونو کونن فاوا کائن الْلَمْرُ مِنْهُ كُن وَنَحِيُنْهُ لَا تَقُنْ کانا پھر اناکس ہے وہ تھا اور لئے سا وہ نہیں تھا تو کانا وہ لال کتاب کی در ہے لال گلاف والی جو تھی فی غرفتی میرے کمرے میں آ رأیتو موہ کیا تم نے دیکھا ہے ہو اس کو رأیتو تم نے دیکھا ہو اس کو ٹھیک ہے وہ ملا کے پھر رأیتو موہ واو کی کوئی مطلب نہیں ہے ایسی بس لگایا ہوا ہے وہ اصل بھی تھا آئے رأیتو ہو تھا تو اس کو پھر ملانے کے لئے پڑھ دیتے ہیں رأیتو موہ کیا تم نے دیکھا اس کو یوسف جواب دیتے ہیں انا اخذتو ہو اخذتا یا اخذتو پکڑنا انا اخذتو میں نے لیا تھا اس کو الباری حتا باری حیات ہے بھول گئے لاسٹ نائٹ الباریحہ گزشتہ رات انا اخذتو الباریحہ تو میں نے لیا تھا اس کو گزشتہ رات لاسٹ نائٹ وَقَرَأْتُو نِسْفَهُ اور میں نے پڑھ لی نِسْفَهُ اس کا آدھا حصہ میں نے اس کا آدھا پڑھ بھی لیا آگے باپ پوچھتا ہے وَعِنَ الْمُجَلَّتُ اور کہاں ہے وہ میکزین اللَّتِ جو کانت تحت ذاکل کتابی جو تھا اس کتاب کے نیچے اب کانت آگیا یہ کیا ہے وہی کانا سے کردان کانا کانا کانو کانت وہ تھی ٹھیک ہے نا وہ مجلہ مجلہ میکزین ہے تو فیلم آگیا ماضی کا وہ میکزین کہا ہے اللَّتِ جو اللَّتِ کیا ہے اس میں موصول ہے نا وَعِنَ الْمُجَلَّتُ اللَّتِ كَانَ تَحْتَ ذاکل مَكْتَبِر کہاں ہے وہ میکزین کے جو کانت تھا تحت تحت نیچے ذاکر کتابی اس کتاب کے نیچے کتاب تو تمہیں اٹھائی اٹھائی اس کے نیچے ایک میکزین تھا وہ میکزین کہاں ہے جو کتاب کے نیچے تھا سمجھائی زملے کی وَعِنَ الْمُجَلَّتُ اللَّتِ كَانَ تَحْتَ ذاکل کتابی اور وہ میکزین کہاں ہے جو اس کتاب کے نیچے تھا بلال کہتے ہیں احاضی ہی کیا کیا یہ ہے وہ احاضی اشارہ ہو گیا نا ہاتھ سے کیا یہ ہے وہ جس کیا بات کر رہے ہیں کیا یہ ہے وہ میکزین باپ کہتے ہیں لَا الْمَجَلَّتُ ذَاتُ الْغِلَافِ الْأَصْفَرِ مجلَّة میکزین کونسا اصفر یلو غلاف والا اب ذاتو کیا ہو جاتا ہے ذو کی مونس کیا ہے ذاتو والی والی کیوں آیا ہے مجلَّة مونس کی نا الْمَجَلَّةُ ذَاتُ الْغِلَافِ الْأَصْفَرِ نہیں نہیں کس میکزین کی بات ہو رہی ہے جو میکزین پیلِ غلاف والا تھا وہ میکزین ہی آخر سالہ کہلیں میکزین سے نا اور دن میں آ جاتا نہیں مروان مروان کہتا ہے ہی آعندی وہ آعندی میرے پاس آعندی کونسا مرکب ہے بیٹھ رہے ہیں آعندی کونسا مرکب ہے بس ختم ہو جاتا ہے مرکبِ زافیہ آعندہ پلس یا متقلم آعندی میرے پاس یا ضمیرہ کی ہوا ہم آم یا it is آعندی وید می وہ میرے پاس ہے کیا میرے پاس ہے مجلَّة ہاں وہ پیلے رنگ پیلے قلاف والا مجلَّة میرے پاس ہے اخستو ہا الْيَوْمَ میں نے لیا تھا اس کو الْيَوْمَ آج اخستو ہا الْيَوْمَ میں نے اس کو آج ہی لیا تھا آگے بریکٹ میں وہ سینئرگیو لکھا ہوا ہے جی کیا ہو رہا ہے رنہ یرنو کہتے ہیں تو رنگ بجنا وہ ان کی بیل نہیں بجتی یرنو الجرسو جرس کہتے ہیں گھنٹی کو جرس پیل اور جب پہلا باب ہے بخاری شروع ہوتی جہاں سے کہ اللہ نہیں ایسی چلتا کوئی اس میں نہیں ہے مضاف مضاف علیہ میں کوئی مقاعدہ نہیں ہے مذکر مونس کا جماع مصنع واحد کا مضاف مضاف علیہ میں صرف اتنی چیز ہوتی ہے کہ مضاف علیف نام کے بغیر عراب حلقہ ذاتو مضاف علیف نام کے بغیر عراب حلقہ مضاف نے لیے حالت ہے نہیں مونس کے بارے میں نہیں کہا جا رہا دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں اس کو ذرا سمجھ لینے لوجیکلی بات کو آپ ایک مرد ہیں ایسی ہے نا مذکر ہے نا آپ میں آپ کی صفت بیان کروں گا تو وہ مذکر آنی چاہیے لیکن میں کہتا ہوں آپ کی گاڑی تو ضروری تو نہیں گاڑی کے مذکری ہو آپ کی مونس چیزیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا آپ کی والدہ آپ کی بہن آپ کی بیٹی یہ کیا ہے مونس چیزیں بھی آپ کی ہو سکتی ہے مذکر چیز بھی آپ کی ہو سکتی ہے آپ کا ہونے کے لیے کسی چیز کو مذکر ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی ہے آپ کیونکہ یہ بات کو آپ نے اسی طرح یہاں مجلے کی بات ہو رہی ہے مجلے کا صفہ بھی ہوگا مجلے کا رنگ بھی ہوگا رنگ مذکر ہوتا ہے ہم اضافت کرنے صفت بیان نہیں کر رہے نہیں سمجھے بات کی ہاں غلاف مذکر ہے کتاب کا غلاف ہے تو غلاف کتاب کا مذکر بھی ہو سکتی ہے کوئی چیز مونس بھی ہو سکتی ہے کتاب کے بے شمار پانچ سفہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کتاب ایک تھے یہ تو ان کے سفہ بھی ایک ہی ہوگا تو وہ واحد مصنع جمع وہ ساتھ عدد جن سے آپ ان میں سے صرف عراب ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں مرکب اضافی بناتے ہوئے ورنہ کوئی بھی چیز کسی کی بھی ہو سکتی ہے ہاں ذات مونس آ گیا بس کیونکہ وہ صفت ہے المجلہ کی باقی اس کیا ہے میکیزین کا رسالے کا وہ آ گئے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب کمیز ہے نا کمیز کسی مذکر کی بھی ہو سکتی ہے کسی مونس کی بھی ہو سکتی ہے اب یہ تو نہیں کمیز کیوں گا مذکر لفظ ہے تو مونس مذکر کی ہوگی صرف اسی طرح غلاف اگر مذکر ہے اس کا ملکہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ مذکری لفظ کی ہوگا لا المجلہ تو ذات الغلاف الاسفری نہیں پیلے رنگ والا غلاف یا اندھی مروان نے کہا وہ میرے پاس ہے میں نے لیا تھا اس کو آج گھنٹی بجتی ہے اس کی گرامر آنی بھی ضرور نہیں آپ کو جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے گھنٹی بجتی ہے اور دروازہ کھولتا ہے اور اس کے بھائی داخل نہیں اور اس کی بہنیں داخل ہوتی ہیں گھر کے اندر سے گھنٹی بجی اس نے دروازہ کھولا اور مروان کی بہنیں آگئیں بڑھ لیں بیٹیاں اب آگئیں اس کی یعنی کہ وہ جو باپ تھا تو اس کی بیٹی آیا مروان کی دو بہنیں ہوں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو الجمیع الجمیع سے مراد سارے بیٹیوں نے سلام کیا تو آگے باپ بھی اور بھائی بھی ہیں تو الجمیع سب کہتے ہیں اب باپ پوچھتا ہے تم کہاں گئی تھی اے میری بیٹیوں تم سب گئی تھی کہاں گئی تھی یا بناتی اے میری بیٹیوں حل بنات اب بیٹیاں جواب دے رہی ہیں دھبنا لی زیارت المدیراتی ہم گئی تھی مدیرہ یعنی ہیڈ میسٹریس کی زیارت کے لیے وزٹ کرنے زیارت کہتے ہیں وزٹ کرنا ہیڈ میسٹریس کو پرنسپل کو پرنسپل صاحبہ کو وزٹ کرنے کے لیے ہم گئی تھی الابو باپ کہتے ہیں آ مشایتن مشایمشی کہتے ہیں واک کرنا فیلماذی ہے مشایتو میں نے واک کی مشاینا ہم نے واک کی آم مشایتن کیا تم سب نے واک کی پیدل چلی ام زہبتن بس سیارتی یا تم سب گئی تھی گاڑی پہ گاڑی کے ساتھ کیا تم نے مشایتن واک کی تھی یا تم سب گئی تھی بس سیارتی گاڑی کے ساتھ یعنی گاڑی میں آگے وہ جواب دے رہی ہیں بیٹی حال بناتو مشہی نا ہم چلی تھی ہم نے واغ کی تھی کیوں لی انہ کا تتمہ یاد ہے آپ کو کیوں کہ بکوز اوہ ہون میں سے نہیں ہے دیکھیں تو صحیح کیا لکھا ہوا ہے سوچ کے بولا گیا ہاں ہاں جی لی انہ اوہ وہ تو تھرہ انہ 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 کے ساتھ اب لام لگا ہوا ہے اب ترجمہ اس کا کیا ہے کیوں کہ لی انہ بیتہا کیوں کہ ہم پیدل چلی تھیں مشہی نا ہم نے پیدل واغ کی پیدل کا بھی یہی مطلب ہے ہم پیدل چلیں لی انہ بیتہا قریب ان اس لیے کہ اس کا گھر قریب ہے کس کا مدیرہ لی انہ بیتہا قریب ان کیوں کہ اس کا گھر قریب ہے من مدرسہ تھی نا ہمارے ہمارے سکول سے مدرسہ سے ہوا وہ گھر بین المسجدی بل مدرسہ تھی مسجد اور مدرسہ کے بین سینٹر میں میڈل میں ما بین ہے نہیں آسکتا تربی ایکسپریشن اسی طرح ہی ہے بائی آئے گی مدرسہ تھی نا ہم نے ہم پیدل چلیں لی انہ بیتہا قریب ان کیونکہ پرنسپل کا گھر قریب ہے من مدرسہ تھی نا ہمارے سکول سے مدرسہ تھی نا ہمارے ہوا بین المسجدی والمدرسہ تھی وہ سکول اور المسجد کے درمیان میں ہے بین کیسے کہتے ہیں بیچ میں بینہ حالت نسب کے اندر ہے یہ وہی ضرفری پڑھائے تھے آپ کو جو اب آپ خود بتا دیں یہ زمانے کے لیے یا مکان کے لیے سپیس کے لیے مسجد اور مدرسہ کے بیچ میں ہے جی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ملایا پورا فعل ماضی یہ پورا یہ ہم پڑھیں گے انچالا کل کی کلاس ہوگی اس میں ہم لائٹسٹ پڑھیں گے اس کے بعد سے پھر یہی چیزیں پڑھنی ہیں آگے دیکھیں بھی کہتے ہیں پالا کسی چکو سب عورتوں نے پایا وجدتو میں نے پایا وجدنا اب وجدتونا کیا تم نے سب نے پایا ہا اس کو پرنسپل کو فل بیٹی گھر میں اب وجدتونا ہا فل بیٹی کیا تم نے پایا اس کو گھر میں بیٹھیاں کہتی نعم وجدنا ہا جی ہم نے پایا ان کو اسے جلسنا ہم بیٹھیں اندہا اب جلسا یہ جلیسو کیا ہوتا ہے بیٹنا جلسنا ہم بیٹھیں اندہا اس کے پاس نہیں نہیں سولوثہ ساعتن یہ میرے غلط لکھے گا یہاں پر لام پر جزم نہیں آئے گی یہ زبر آئے گی سولوثہ سو پیش آئے گی سوری سولوثہ ساعتن ہم بیٹھیں اس کے پاس ایک تہائی گھنٹہ ون تھرڈ آور وَخَرَجْنَا مِنْ بَیْتِحَا اور ہم نکلیں اس کے گھر سے میں سمجھاتا ہوں ابھی سولوث کو ابھی چھوڑیں درہا اس کو آ کے چلیں ترجمہ کر لیں اس کا وَخَرَجْنَا اور ہم نکلیں مِنْ بَیْتِحا اس کے گھر سے فِسَّاتِ الْخَاسَ چلا کریں نا آپ وَخَرَجْنَا مِنْ بَیْتِحا اور ہم نکلیں اس کے گھر سے فِسَّاتِ الْخَاسَ کونسے گھنٹے میں پانچ میں گھنٹے میں یعنی پانچ بجے ہم نکلیں اب یہاں پر ترہا رکھیں اب آئیں ترہ پائٹ بورڈ کے اوپر آئے کے بھاگتے پڑھتے ہیں جی ترجمہ بار پر آپ کی اس پر جاتی ہے ساتھ ساتھ چلا کریں دیکھیں تین یر بھی کیا ہے سلاسہ کتنا ہے یہ تین دیکھیں سارے چلیں اربا خمسہ اور سباتا سباتا سمانیا اور اس آدھا ٹھیک ہے یہ چار ہو گیا پانچ چھے ساتھ آٹھ اور نو اور دس آشرا اب اربی میں آپ نے کہنا ہے ایک بٹا تین ایک بٹا چار ون بائی فور چوتھا حصہ ایک بٹا پانچ کیسے کہتے ہیں اسی وزن پر لے آتے ہیں اس کو فول کے وزن پر سولوس سولوس کیا ہے اب ایک تیہائی ایک بٹا تین ایک تیہائی ٹھیک ہے نا اسی طرح ارباس سے کیا بن جے گا ربان ٹھیک ہے کیا بن گیا رب کتنا ہوتا ہے چوتھا قرآن کی نہیں لکھے ہوتے سائیڈ پر وہ ہمارے سولانسزری کے رب ہو گیا یعنی پاؤ ایک چوتھائی ہو گیا اور خامسہ سے کیا بنے گا خوموس یہ خوموس کہتے ہیں اس کو کہیں پر ہاتھ کی اقینی آتی ہے خوموس کیا ہو گیا ایک بٹا پانچ پانچ بہش سا خوموس ہو گیا چھٹا کیا بنے گا سودوس سودوس ہوتا ہے چھٹا ون بائی سکس کو پاس پاس ہی لکھنے ہیں اور ایک بٹا شے اس کے بعد سبات ان سے سبعن سبعن ایک بٹا سات اور سمانیہ سے سمون یہ سارے الفاظ آپ کو قرآن میں ملیں گے بھلا کہاں بے ہیں وہ سورہ نسا شروع ہوتی ہے نا تو اس کے شروع میں وہ ہے ایک رکو پورا آپ کے ہاں وہ وراثت کے جو حکامات ہیں کہ اس کو کتنا کتنا ملے گا اس کو سلو اس کو سمون اس کو رو اس طرح سے سمون آپ کا ایک ہو گیا ایک بٹا آٹھ آٹھوہ حصہ تو سو ہو جائے گا آپ کا نوہ حصہ ہاں جی اور آخری لفظ آپ کو ایسی پتا ہے مشہور ہے دسویں اسے کو کہا کہتے ہیں عشر سمینوں کا عشر نہیں ہوتا دسویں حصہ اس کی پیدا بار کا جو دینا ہوتا ہے عشر ٹھیک ہو گیا تو یہ سمجھا گی اب سلس کیا ہے تیسرا حصہ ہے ٹھیک ہے وہ سلس کہتے ہیں سلس نہیں کہتے ہیں اس کو تو عشر کہتے ہیں عشر نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے بس وہ پڑھتے رہتا ہے بندہ موہ پہ لفظ پڑھ جاتے ہیں ذہن کے اندر ٹھیک ہے جی دیکھیں آپ در بکی اندر آئیں کر دیں بھی بورٹ پہ رکھیں نہیں آشرا نہیں آشرا تو ادھو پر اوش روش رو جو لکھا ہوا ہے لکھنے دیں بھی لکھنے دیں ہم سن سوڈو سن سوڈان ٹھیک ہے دیکھیں بھی اب کہاں پہنچے تھے بنات بیٹیاں کہہ رہی تھی نعم وجدناہ جی ہم نے اس کو کس کی بات ہو رہی تھی پرنسپل کی ہاں نعم وجدناہ جی ہم نے اسے پا لیا وہ گھر کے اندر پوچھا نا باپ نے تھی کہ نہیں جلسنا آئندہ اور ہم نے اس کے پاس بیٹھیں سلسہ ساتھ ان کتنی دیر ایک تہائی گھنٹا کتنے منٹ ایک تہائی ساٹھ کا ایک تہائی کیا ہوتا ہے بیس منٹ رہو گیا نا سلسہ سا یعنی ہم اس کے پاس تین گھنٹے بیٹھیں اور ہم اس کے گھر سے نکل گئیں کتنی دیر کتنا بجے پانچ بجے نکل گئیں تو یعنی بیٹھیں کب تھی بیٹھیں پیچھے لے جانے سبا کیوں سبا سبا صاحب ہے پانچ بجے بیٹھیں بیس منٹ کے لئے بیٹھیں تھی پانچ بجے اٹھیں ہیں سوری ہاں تو بیٹھیں کب تھی چار چالیس پہ بیٹھیں پور فورٹی پہ آگے اب دیکھیں مکنسہ میم پر زبر ہے کے زیر ہے زیر ہے تو اسم آلہ ہوتا ہے کہ اسم درف ہوتا ہے اسم آلہ ہوتا ہے کانسہ یکنسو کہتے ہیں جھاڑو پھیرنا اور مکنسہ جھاڑو پھیرنے کا آلہ یعنی کہ جھاڑو بروم تو مکنسہ کہتے ہیں جھاڑو کو فعل مازی رائتا رائتو ماء رائتوم رائتی رائتون رائتو رائنا رائتون تم سب نمونا سو نے دیکھا آر آئیتون المکنسہ کیا تم سب نمونا سو نے جھاڑو کو دیکھا ہے یعنی بیٹیو ماء پوچھ رہی ہے بیٹیو تم نے جھاڑو دیکھی ہے بیٹیہا کہہ رہی ہیں بہت تو انہا کثیرن ہم نے اس کو بہت ڈھونڈا بحاثا یا بحاثا بحثن یہ عضو بحاث نہیں ہے عربی میں بحاث کسے کہتے ہیں تو سرچ ڈھونڈا to find انگلیش میں آپ کی google پہ جاتے ہیں تو سرچ عربی google پہ جائیں گے تو ہوگا بحاث دھونڈو find ڈھونڈ بحاث عربی میں بحاث کسے کہتے ہیں Boonah to find بحثتو انہا ہم نے ڈھنڈا انہا نفس کو مرات کیا آئے انہا سے جھڑو کو کسیرن بہت ڈھنڈا اسے وما وجدتو ہا لیکن وہ مجھے نہیں ملی ماں کہہ رہی ن delicious لیکن مجھے نہیں ملی تم نے جھڑو دیکھی ہے بیٹیوں بحثتو انہا کسیرن میں نے وری ڈھونڈی ہے وما وجدتو ہا مجھے نہیں ملی ماں کو جھڑو نہیں ملی اب بیٹی کہتی ہے سعاد انا آگے کہتی ہے جی سعاد انا وضعتها وضعت عین وضعا تو پٹ سمتنگ میں نے کلم رکھ دیا تو پٹ رکھ دینا تو وضع وضعا وضعو وضعت وضعتا وضعنا وضعتم وضعتم وضعتی وضعتما وضعتنا وضعتو من رکھا انا وضعتا میں نے رکھا تھا اس کو تحت سلمی سلم کہتے سیڑھیوں کو سیڑھیوں کو تھی قرآن میں آیا ہے لگ دیا انا وضعتا تحت سلمی میں نے رکھا تھا اس کو جھاڑو کو سیڑھیوں کے نیچے حاضرس اباحاء this morning میں نے جاڑو کو سیڑھیوں کے نیچے رکھا تھا مروان آگے کہتا ہے بیٹا سلج کہتے ہیں برف کو سلاجہ کہتے ہیں فرج کو کیا فرج میں ماؤن باردن تھنڈا پانی ہے ماؤن پانی اور باردن اس کی صفہ ماؤن باردن تھنڈا پانی کیا فرج میں ہے تھنڈا پانی ابھی پڑا تھا ہم سب بہت پیاسے ہیں ہم سب بہت پیاسے ہیں ابشر ماں کہتی ہے ابشر اسلم کے وزان پر دیکھیں خوش خبری کو کہتے ہیں ابشر خوشی مناؤ مبارک ہو اس معنی میں ہے خوش ہو جاؤ ابشر فیہا ماؤن باردن اس میں شنڈا پانی ہے واسیرو برتکالن اسیر کہتے ہیں جوس کو اسر کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خلاصے کو اسر کی دماغ بھی ہوتا ہوتے ہیں نا سکڑنے کے معنی میں ہوتا ہے نا اسر بیسیکلی کسی بھی چیز کو سکڑنا اسر کہلاتا ہے تو اسیر کیا ہے بیسیکلی جوس نے کالا بھی سکویز کر کے اسر کا وقت کیا ہے کہ دن جو ہے وہ بس اب سمٹ رائے سرہ تو اسیر ہے جوس اسیر برتکال کیسے ہیں کہتے ہیں اورنج مصمی مالٹے نہیں ہوتے اسیر برتکال اورنج جوس ہو گیا اسیر برتفہ ایپل جوس ہو گیا ابشر فیہا ماؤن باردن خوش ہو جاؤ اس میں سلاجہ فریج میں کیا ہے تھنڈا پانی ہے وہ اسیر برتکالن اور اورنج جوس بھی ہے مالٹے کا مصمی کا جوس بھی ہے جیسے انگلیش میں اورنج ہی ہوتا ہے تو اسیر برتکال عربی میں برتکال ہی ہے ٹھیک ہے جی یہی سے اب انشاءاللہ اس کے سوالات جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے کل سے بس اب یہ یاد آپ نے کرنے ہے فیل کو لائٹر کیا ہے اور اس کی روف جو اس کو لائٹر کر دیتے ہیں کون سے ان لن لکی ازن حتی ٹھیک ہو گیا ان لن لکی ازن حتی سبحانہ کلو مبجمدی کا منشدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفیرک و نتوبو الیک